اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہیں مسلمانوں کے لیے عظیم ترین جگہوں میں سے مطلب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ٹاپ پہ آتا ہے مکہ کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں پہ حرم شریف ہے اب سوچیں کوئی ایک ایسا بندہ جو ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی معاشی اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے کوئی جاپ کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے اب کوئی ایک ایسا شخص جس کی جاب ہی مکہ مکرمہ کے اندر حرم شریف میں ہو تو اس کی خوش قسمتی کا لیول کیا نیکس لیول ہوگا کی نہیں ہوگا آج میرے ساتھ ہیں رشید عرشد صاحب جو ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں جو امام کعبہ ہیں ان کے لیے نماز سے پہلے مائک لگانے کا کام کرتے ہیں اور رشید بھائی سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے پوڈکاسٹ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید دوسرا یہ بتائیے کہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے میں تو آپ کا تب سے فین ہوں جب کووڈ کے زمانے میں ہمیں کہیں پہ بھی حرم شریف دیکھنے کو نہیں ملتا تھا تو ہم آپ کے ٹک ٹاک پہ دیکھتے تھے ماشاءاللہ اس سے وہ لیا ہے اور فیض اٹھایا ہے ماشاءاللہ اس سے یہ اللہ کا کرم ہے جی ماشاءاللہ سر اس دوران کووڈ کے دوران لوگوں کے کچھ معاملات ایسی ہو گئے بیتے کہ لوگ ترس گئے کہ حرم پاک کی زیارت کے لیے عمرے کے لیے شکین کریں اس دوران جن جن ایسے سے لوگوں سے رابطے ہوئے جو کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ صرف زیارت کروا ہے تو ہمارے دل کو سکون مل جائے گا ہمیں صحت مل جائے گی ہمارے جتنے معاملات ہیں نا سب اللہ تعالی مطلب دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس ٹائم میں بھی کتنے خوش قسمت تھے کہ آپ حرم شریف میں تھے اور جس وقت پوری دنیا سے لوگ نہیں جا پا رہے تھے تو چند ایک لوگ جو وہاں پہ تھے ان میں سے آپ ایک تھے رشید بھائی اس سے پہلے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ آئیں کہ ماشاءاللہ آپ کا کام کیا ہے آپ کیسے پہنچے ہیں وہاں تک کسی کو پہنچنا ہو یا وہاں تک کسی کو جانا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا ہم اس پہ آئیں گے آگے اس کو شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ رشید بھائی رشید ارشد بھائی کون ہے رشید ارشد بھائی یہ ایک سمپل سا سادھا سا انسان ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے آپ کہاں کہاں ہیں پاکستان میں کہاں کے رہے ہیں میں پاکستان لاہور سے ہوں اور اندرون شہر سے ماشاءاللہ موچی گیٹ سے ہوں میں زبردست اور سب سے نلائک ترین بندہ صرف یہ جتنا بھی عزتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پہ ہوئی ہے نا یہ میڑے والد صاحب کی دعائیں اور میڑے والد صاحب تقریباً آٹھ نو سال پیرلائز رہے ہیں ان کی ایک سائٹ جو ہے نا پیرلائز رہی ہے تو ان کی حدمت کرتا رہوں یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے صلاح دیا ہے یہ دعا قبول ہوئی یہ والد صاحب کی دعا لگی والد صاحب کی دعا ہے سبحان اللہ تو رشید بھائی ماشاءاللہ پیدا آپ پاکستان میں ہی ہوئے جی جی میں در موچی گیٹ میں ہی پیدا ہوں لہور میں پیدا ہوں صحیح تو ابتدائی تعلیم بغیرہ سب وہیں پہ لئے سب کچھ وہیں پہ صحیح پھر اس کے بعد مطلب آپ ماشاءاللہ کس طریقے سے آپ کا یہ سارے سفر شروع ہوا کیا آپ کی کیا وہ تھی مطلب میرے سب میرے پاس سوال نہیں بن رہے آپ سے پوچھنے کے لئے آپ بس ہمارے کو بتاتے چلے جائیں آپ یقین کریں یہ یہ کچھ کوئی مجھ سے پوچھے یقین کریں میں اکیلے میں بیٹھا ہوا بڑی مرتبہ سوچا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا اس طرح کہ اللہ کرے ایسا وقت آئے زندگی میں تو میں ان کو یہ بات بتاؤں گا یہ بات بتاؤں گا آج موقع آیا ہے وہ باتیں بتانے کا آپ دل کھول کے بات کریں دل کھول کے بات کریں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اتنی سی دیر میں جندگی کو کرنا ہے کھول کے بتائیں آرام سے حاضر ہیں میں ایک سب سے بڑی بات بتاؤں کہ ابھی میں نے حرم بھی نہیں دیکھا ہوا تھا عمرہ تو بڑی دور کی بات کہ مجھے تب بھی میرے والد صاحب میرے والد صاحب سے اس چیز پہ اتراتے تھے کہ بھئی آپ کا آپ کے بیٹے نے کبھی عمرہ نہیں کیا حج نہیں کیا تو آپ اس کو حج ہی کیا یہ گناہ کمار ہے تو میرے والد صاحب کہتے تھے جس اولاد نے اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھا ہو اور میں نے دیکھا یہ میرا بچہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا یہ رات کو ٹوٹ کے میرے سر میں اس طرح کڑ کے ہاتھ لگانا کرنا تو سرکار نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے ماں باپ کو ایک پیار کی نظر سے دیکھا اس نے ایک مقبول حج اس کا ثواب پائے تو وہ حجی تو ہو گیا تو ہاں تو میرے والد صحبت ہے یہ میرا حجی ہے سبحان اللہ اچھا تو رشید بھائی یہ ما شاء اللہ تبارک اللہ آپ اس پوسٹ پہ ہیں کہ آپ امام کعبہ کے ما شاء اللہ جو ہیں مائک وغیرہ لگاتے ہیں نماز سے پہلے تو یہاں تک کا سفر کیسے شروع ہوا اور کیسے آج یہاں پہ جو میرے ساتھ رشید بھائی بیٹھے میں ہیں یہاں تک کیسے پہنچے مجھے پورا سفر سننا ہے آپ کا میرے پاس پوری رات ہے آرام سے بتائیں کھل کے اللہ اکبر سر جی شوق تو مجھے شروع سے ہی تھا نا ناتے سننے کا جی تو خوب دی بیس نوکری کرنے کا چاہے ان کے بکاریوں میں مجھے جگہ مل جائے تو ناتے سنتے سنتے ہی نا بس خالت غیر ہو جاتی تھی تو اسی طرح نا کافی محلے کے بھی لوگ اور جہاں کہیں میں محفل ملاد کے لیے جاتا تھا کہ یار یہاں پہ امرے کی ٹکٹ نکلے گی وہاں پہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ دوستوں سے ساتھ بولنا کہ یار یہ فوٹو کافییں کروا کرنا ایک اس کو پکڑا دنی ایک اس کو پکڑا دنی یعنی شوق شروع سے تھا آپ کو اللہ کے گھر دیکھو میری والدہ نے اسی طرح میں نے خواب اٹھ کے صبح سناتا ہوتا تھا والدہ کو والدہ کو آہستہ آہستہ محلے داروں کو بھی میں نے آہستہ سنانا چروع کر دیا سکول ٹیچر کو بھی سنانے چروع کر دیا تو کئی لوگ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کا ریزل یعنی کہ آخذ کرتا تھا میری والدہ نے ایک دن مجھے کہتی ہیں تو رسانہ میں وہاں سپہ اٹھ کے خواب سناتا ہے کہ میں نے بھی زیارت کرا تو آف کروا میں نے اسی دنی ان کا ہاتھ پکڑ کے نمی کہ آج میں نے سونے تو میری امی نے مجھے اس ٹائم سونے سے پہلے باتیں کر رہی تھیں حضر یوسف علیہ السلام کا واقع سنا رہی کرتے کردے تو مجھے کہتے ہیں اچھا پھر آجو وعدہ گھر میں زیارت کرائیں گا کھا بھی تواف کرائیں گا میں کہا جی بالکل میں کہا بس ٹھیک ہے مجھے ہاتھ پکڑاؤ میری امی کو بھی یاد دی اس طرح کر کے مرے سن میں اس طرح کرتے کر ایک منٹ میں آنکھ لگی تو صبح اٹھے تو میری امی یقین کرے مجھے پکڑ کے میرے اس طرح ادر سے ادر سے چونے میرا میرا رنگ بہن بھائیوں میں ساملہ ہے تھوڑا سا کالا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں میرا کالا پتر کالا کرما والا ہے میری امی نے سارے رشتے داروں کو میری نانی اممہ کو ساری خالوں کو سب کو کہ میہ دینال تواف کیتا ہے کعبہ دیکھے اس وقت آپ کی نیت سچی تھی تو کچھ عرصہ گزرا میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو تو والد صاحب کے ساتھ ہی اٹیشمنٹ رہی زیادہ ہوئی اچھا زبردست تو پھر آپ نے بتایا کہ آپ کے والد کی طبیہ خراب ہو گئی تھی ان کو والد صاحب کتنے سات سے آٹھ سال تقریباً پارالائز رہے ہیں آٹھ سال پارالائز رہے ہیں تو وہ کیا سلسلہ تھا کیونکہ والدہ تو چھوٹے ہوتے ہی وہ میں کافی چھوٹے تھا تب ہی انتقال کر گی نا تو والد صاحب نے دوسری شادی اسی لیے نہیں کی کہ میری اولاد نہ بکھڑ جائے صحیح تو جب والد صاحب کے ساتھ ہمارے لیے اتنا کچھ سوچ رہے تھے آپ نے ما شا اللہ کتنے بہن بھائیں ہیں ہم ما شا اللہ سے پانچ بہنیں اور تین بھائیں ہیں ما شا اللہ تو والد صاحب نے شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ اولاد میں یہ تفرقہ نہ آجائے کہ یہ ہماری ستیلی بہن بھائیں ہیں یہ ستیلی ماں ہیں تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں ایسے پھولوں کی طرح رکھے تو جب ان کے وقت آیا تو سارے رشتہ دار بھی کہتے تھے کہ رشید تو شادی کر لن دا یہ رشید میرے والد صاحب کا نام ہے مینا نام نہیں میں نے اپنے والد صاحب کا نام اپنے نام کو ان کا نام دیا جتنی بھی دعائیں ہیں جتنی بھی عزتیں ہیں یہ سب ان کو پہنچیں یہ سب عزتیں ان کے لیے آپ میں سے بھی شاید کسی کو نہیں بتا اور مجھے میرے لیے بھی بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ ما شا اللہ یہ آپ کا اصلی نام نہیں ہے رشید نہیں بس ٹھیک ہے رشید بھائی ٹھیک ہے بس میں مجھے یقین کریں جو کوئی مجھے اصل نام سے پکارتے ہیں یقین کریں مجھے وہ بندہ ہی بڑا بڑا لگتا ہے میں کہتا ہوں یہ میرے والد صاحب کو پیچھے کر کے مجھے اہمین دے رہا ہے جس کی کوئی اوقات ہی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہ سب عزت ہے میرے والد صاحب کی وجہ سے یہ انہیں کی دعائیں اچھا اچھا پھر میں کہا تھا مجھے آپ وہاں پہ تھے کہ والد صاحب نے شادی نہیں کی کیونکہ آپ لوگ بہن بھائی پھر ضرور جانگے آپ ان کی صحت کے بارے میں جاتا ہے وہ بڑے بھائی کی بھی انہوں نے شادی کر دی کہ یار اس کی بھی کر دیں چھوٹے کی بھی کر دیں تو مجھے کہتا تھا یار تو شادی نہ کرائیں میں کہ کیوں ڈڈی کہ یار جدو میں مر جاوانگا وہاں شادی کرائیں میں کہے ہو کیوں کہ یار تیری بھڑی آرہی نا انہیں کہے بھڑا کھڑا کھڑا مرے کھڑا سیڈی جان چھڑے گا اور میں کہہ اللہ تعالی تالہ سو سال دی زندگی دے میں تو میں ساڑی زندگی سو سال شادی دن آنی لانگا بس اسی طرح وقت گزرتا رہے سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہوگئے ایک چھوٹی سسٹر رہ گئی تھی بس وہ بھی وہ وہ جب تقریباً تھی نا دو ماں کی تب میری والدہ انتقال ہوا تھا تو وہ ساملے وہ چھوٹی سسٹر کو ہاتھوں میں خود پال پوس کے بڑا کییا ہے جسے اپنے بچوں کو نہیں کرتے بیٹیوں کو کرتے اس طرح سے اب اس کی شادی کیا بھی یہ کرا کہ اس کی شادی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور میرے والے صاحب کے ساتھ تو میرا ایسے معاملات ہوتا ہے میں سب سے یہ بولتا ہوں کہتے ہیں نا کہ قسمت کیسے انسان اپنی لکھواتا ہے یہاں کیسے قسمت ستارہ چمکتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کیسے انسان پر میڑبان ہوتا ہے کہ وہ ایسے کر کے فرش سے اٹھا کرنا تخت پر کیسے بٹھاتے ہیں بے شک وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر ماں باپ کو دیئے میں نے دیکھا میں نے ان کے مو سے جو الفاظ نکل دے گئے ابھی تک پورے ہو رہے ہیں ابھی تک صحیح میں نے دیکھا کہ ماں باپ چاہے گالی دے کے بھی آپ کو بلائے نا وہ گالی نہ سمجھیں آپ اس کو وہ بھی رحمتیں ہی ہیں ہم کی طرف سے یقین کریں رحمتیں ہی ہیں مجھے وہ بڑا بڑا کہتے ہیں ایک ہماری طرح ٹپیک ہوتی ہے وہ بول کے مجھے کہتے ہوتے تھے کہ اے تینور اپنے بڑا کرم کرنے ہی تیرے تھے دنیا دن سلام کرے گی میں میں کہاں اچھا میں پھر آئی جی لوڈ لگا لگا میں مزا کرتا ہوں صحیح ماشاءاللہ آپ کا اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ مطلب فرینک محول تھا میرے بیسٹ فرینڈ میرے والد صاحب میرے بیسٹ فرینڈ تو جب آپ نے ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کا نام ہی اپنا نام اس سے آگیا اور کیا پوچھوں میں آپ سے یہاں پہ تو آپ نے سب بات کلیر کر دی نا والد صاحب آپ کے لئے سب سے ٹاپ کرتے ہیں میرے بھائی چھوٹا بھائی بڑا بھائی مجھے حاصل طور پر کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہیں ایسے بلول ہی سمجھتے تھے تو تو قسم سے ہم سب سے بازی مار گئے خدمتوں میں تو ماشاءاللہ یہ خدمتوں کا ہی نتیجہ بے شک بے شک میں اپنی طرف دیکھوں تو یقین کریں میں دنیا میں سب سے غلیظ سب سے گندہ ترین اور سب سے گھٹیا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یہ صرف یہ میرے رب کا کرم ہے یقین کریں کہ جو ایسے کر کے اس ذرے کو آفتاب بنا دیا نہیں تو میں اس قابل کا یہ والد میں وہ مجھے نہیں الفاظ بعض اوقات ملتے کہ کیسے لوگوں کو اپنا یہ جو دل ہے نا کاٹ کے ان کو دکھاؤں کہ دیکھو یہ اتنا کچھ جو ہے نا یہ اتنی عزتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں اتنی ڈہمتیں ہیں آپ دیکھو نا یہ صرف ماں باپ کی دعائیں ہیں صرف ماں باپ کی دعائیں بے شک آج کل کے دور میں کوئی کہہ نا کہ میں آپ کے ساتھ بڑا سنسیر ہوں ایک وقت آئے گا وہ بھی ہٹ جئے گا پر ماں باپ آپ کے لئے پڑی قربانیاں دیتے ہیں ہم جب بنے ہیں نا باپ بنے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعی وہ جو ان کا ڈوکنا ڈوکنا جو تھا نا ملکل جائز تھا سپر سبحان اللہ تو پھر رشید بھائی اب میرے ذہن میں آپ کو رشید بھائی بولتے ہوئے آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں سبحان اللہ یہ مزدار بات کیا آپ نے اب آپ کو دل دینا بند ہے یہ لے اچھا تو رشید بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ سارا کس طرح سے سٹارٹ ہوا کہ آپ لاہور میں تھے موچی گلی کا آپ نے بتایا موچی گیٹ موچی گیٹ کے رہائشی تھے تو وہاں سے مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں وہ والی جوب پہ کہ حرم شریف کے اندر اگر ایک خادم بھی ہو تو انسان نمنہ کرتا ہے کہ میں وہ خادم بن جاؤں کہ اللہ کے گھر کے پاس رہوں گا یہاں تک کا سفر آپ کا کیسے سٹارٹ ہوا کیسے آپ یہاں تک پہنچیں اور آج جہاں پہ ہیں وہاں کیسے پہنچیں اللہ اکبر اور حرم تک آنے کے لئے بھی اور یقین جانے میرے پچاس خلالے بھی نہیں لگے کبھی اپنی جم میں سے اور وہ بھی میرے ہمارے اندرون شہر میں لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دینے کے لئے کہ ہم سے لے لو لیکن ہمیں وہاں لے جاؤ اللہ اکبر تو میرے والد صاحب کے ایک دوست ہے ہمارے ہوتے ہیں اندرون شہر میں ایک بڑی مشہور اور ایک سویٹس کی نا شاپ ہے رفیق سویٹ وہاں یہ وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی ہیں وہ انکل آج جی رفیق صاحب مرہوم اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کی بڑی مہربانی ہے ان کی بچوں کی ماں مجھ پہ میرے گھر والوں پہ بڑی مہربانی ہے ان پہ ان کی نا تو انہوں نے مجھے انکل نے مجھے خود کہ بیٹا تو ہمیں اے ناتا سنسن کے روندہ رنہ ترسدہ رنہ اے پھڑ پیسے تھے تو جا ہوں کے آ تو میں نے والد صاحب کو آگے کہا میں نے چاچا فیکو نے میں نے پیسے دیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے ہی ہے کہ جا ہمرا کر کے آ اس وقت صحیح تھے اس وقت صحیح تھے اس وقت صحیح تھے یہ جب ہم سمنا بات گئے یہ تب کی بات ہے تو انہوں نے مجھے جب ڈیڑھ لاکھ روپے دیا تو میرے والد صاحب نے مجھے اے نہیں آرہے یہ نہیں تو جانا یہ کارجوان پہنا بیٹھ ہی ہے پہلے انہوں نے ویادہ کرنا ہے اور انہوں نے واپس دیکھیا انہوں نے کہا جیدو میری جیدو تو میری ہوئے گا نسیب میں وہ تو جا مانگا چاچائی نوں دیکھیا میں انہوں نے کہا اے میں پتر دیں دے دیں تیرے ہوگے نہیں انہوں نے کہا جو کرنا ہے بلکہ جیدو توسی کوئی چھاڈی چھو دیتا کرو گے میں باقی بھی ساڑا کام کریں جب یہ بات ہوئی نا میرے والد صاحب نے راکھ تو لیے پر وہ سلسلہ اس طرح گزرد گیا پھر دوبارہ ان کے بیٹے نے جب میں نے اس کے ساتھ یہ شیئر کی نا بات کہ یار میرے والد صاحب نے جاہاں دے رہے ہو کہ انہوں نے پہلے پہنانی شادیاں اور یہیں گئے دے پیر جاؤں میرے یہ بھی نسیبیز نہیں ہیں سرکار دے رہوزہ دیکھنا اس نے کیا کیا کچھ وقت گزرنے کے بعد میں کافی آ گیا تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ یار تب میرے والد صاحب پیرالائز تھی تو اس نے میرے والد صاحب کی خبر لینے آئے نا عیادت کے لئے آئے تو پھر اس نے میرے والد صاحب میں گیا تھا بیٹھ مچھ آئے شاہئے کہ ان کے لئے سمان مگڑا لینے کے لئے تو میرے والد صاحب نے کہیں ان کے ساتھ بات کی گئے ان کے چھوٹے بیٹے نہیں ہیں حاجی شفیق ان کے ساتھ جب بات کی نا کہ یار سنیں اے انہوں نہ میرے ہوندھیں ایک دفہ پہ ہی دے یار انہوں نے کہا چاچا ہی فکر نہ کرو اہذا ہو یہاں انتظام اللہ تعالیٰ نے سمجھو یہاں لکھ دیتا آئے تو سی اپنے مو کہہ رہی ہو نا تے اے سمجھو ہو گیا کام بہرا تو مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جا میرے ہوندھیں ایک دفہ دے دیکھا جا سرکار دے گا تو میں کہا ہوندھ نہیں تا نوشنم آئے گی کہ میں وڑے پتر دیکھ گے ننگانی ہو نا چھوٹے دیکھ گے ننگانی ہو نا تو یار تو میں پشاب تو کدھر جانا نہیں تو میرے کو لیڈا نا میرا جسم دا ایسا ہے تو میں نے کہا ہوندھوں بھائی پہ جاتے ہیں بھائی سیار کنے مڑی پہ جاتے ہیں مجھے نہیں جانے دیتے ہیں میں نے کہا ہوندھوں میں صوتیلا پتر ہیں تو اے تھکے نیتاں کہا ہوندھوں میں پشاب کہ میں نے پشاب کون کدھائے گا میں نے سمجھوں نہ کرے ہیں پھر میں مان جا ہوندھ جب ریل بات آرہی تو دماغ میں بندہ ہو دی ہوئی میں کہا جہاں اتنا وقت گزارا ہے ساری زندگی پڑھی ہے گھومنے پڑھنے کے لیے تو یہ موقع کہاں پر ملنے ہے تو ان کے ساتھ میں کہاں نہیں یار میں اللہ تعالیٰ نے اتا ہوتے جا کے دعا کریں گا نا تو دہلی مہنگ رسٹ ہو کے آپ جانا کرنا ہے تو تین میں آپ سکائپی تب چلتی تھی یہ کس سن کی بات ہے یہ دو دار گیرہ میں دو دار گیرہ کی بات ہے ہاں دو دار گیرہ کے تیسرے مہینے میں میں آیا یہاں پہ ہاں دو دار گیرہ کی ہے مجھے اب گیرہ سال ہو گیا یہاں پہ ماشااللہ گیرہ سال شروع ہو گیا ماشااللہ تو میں نے نا جب وہ بات ہو رہی تھی نا تو بھئی تم نے جانا ہے اس طرح ہوا چکر لگا آیا گھوم پیدا میرے ہوتے ہوئے میں کہتا ہے اچھا چلا میں آگر چلا گیا نا نیڑی تو میں واپس نیڑا گیا یار میں تین ویڈیو کال دے دن دخاوان دا میں ہمام جا رہے ہیں آ رہے ہیں کپڑے آ بھر رہے ہیں میں آہ والے سال کو دل میں ان کی نا شیف چھوپ کر کے ان کے کپڑے چینج کر کے تو ان کو تھیار کر کے کیونکہ جب وہ سید من تھے تو انہوں نے کبھی اپنی شیف بڑھنے نہیں دی اور مجھے بھی بلا کہ میں نے دڑی رکھی ہوئی تھی کافی دیر سے شروع سے یعنی کہ میں نے اس طرح نہیں لگایا تو میں نے مجھے کہتا تھا 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 جا شیف کرا کے تین کوئی مولوی اینو کڑی کو نہیں دیں تو مولوی پانے گا تو تین کوئی کڑی نہیں دیں گا میں نے کہا کوئی گل نہیں چلو پھر ٹیکس دھاؤ پنجار پہ دھاؤ میں جا گیا شیف کرا گیا وہ کہندہ یار دست سر پہ چھوپ میں نے کہا میں انہوں کو لوگا نہیں ماشین نہیں لوگا نہیں میں نے کہا سرکار کاندھ نے نا اس طرح لوگا ہوگا تو بوری گالے داری پتا نہیں شادیوں یہ گی نا فیٹ داری رکھی ای ڈی وڈی داری رکھی میں نے کہا چلو ڈی کے تو میں ان کو نا وہ شیف شوف کرا کے تو ان کو ویل چیر پہ بٹھانا کرنا اور ہاتھ کو گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوتا پھرا کے لاتا تھا سیر کرا کے لانا کرنا تو ان کو نا میں کہتا تھا میں کہی تو سی ہیرو بانگی رو تین کوئی نا کوئی ہمامانی نظر آئیے بڑا پیار کرتا تھا ان کا دل لگانے کے لیے کوئی نا کوئی مسکرا کرتا رہا تھا تاکہ وہ دل ان کا خوش رہے کیونکہ میں نے راتوں کے ٹائم نہ اکثر ان کو جب میں بیٹھا ہوتا تھا میں ان کے بیٹھ کے اوپر ان کے ساتھ نہیں سوتا تھا میں ان کے نیچے زمین پہ میں سوتا تھا کہ کہیں میں کروٹ بدلوں تو ان کی آنکھ نہ کھل جائے کیونکہ جو بندہ اللہ تو لیٹا ہوگا ہے بس اس کو کہا نیند آتی ہے روتین سے اور ایسے لوگوں کی بیمار لوگوں کی نیند بھی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہلکی سی ہاں آخر سے بھی آنکھ کھل جاتی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی رو رہے ہیں اس طرح پانی ان کا آنکھوں سے نکل رہا ہے اور دعائیں ہم بچوں کے لیے ہی کر رہے ہیں ماں باپ سے بڑھ کے میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں نا زمین پہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسے ہی نہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھتی اور اس جنت کا دروازہ باپ کو بنا دیا واقعی ماں باپ انمول ہستی اللہ تعالیٰ نے بنائی تو یقین کرو میں ایسے اٹھ کے آگے ہو کے دیکھتا کہ یہ سسکیاں لے رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور بر بر آ رہے ہیں تو میں کان لگا کے سنتا ہوتا تھا ان کی باتیں کہ دعائیں کر رہے ہیں تو میں اسی طرح ان کی جا کے پاہ پکڑ کے بوسا لیتا تھا تو وہ رائٹ سائیڈ ان کی سہی تھی تو وہ ایسے کر گیا جھٹکتے تھے پاپنے پاؤں ہوئی میں نے گناہگار کرنا ہوں تو میں نے موہ سے وہی میری پاس نہیں کرنے لگے تھے تو موہ اس طرح کہتا تھا تو نہ میں نے کریا کری اسے میرے پیرا نہیں ہوں نے آدھلایا کرتا میں نے کہا یار میں تیڑا پتر ہوں اسیدھو تیڑے پیر تو ہو تو بھی یہ ہو بھی تھوڑے نہیں وہ کہتا تھا نا یار تو نہ کریا کری اسے وہ جنہ نے کرنا ہے وہ دیکھ وہ مٹھی نینس ہوتے نہیں زارے اس پرے سے میری نین بھی بڑی کم ہے اور میری بھی زرہ سے بھی آخر ہوتی میری آنکھل جاتی ہے اور مجھے دوبارہ نین نہیں آتی پھر ایک مرتبہ آنکھ کھل جائے نا میری مجھے بھی نین نہیں آتی وہ روٹین بن گئی بھی تو بس وہ دعائے ایسی رنگ لے کے آئی ہیں وہ سلسل ہوئا کہ آپ یہاں پہ آئے آئے کھا ہے کھا ہے جب یہاں پہ پہنچا ہوں وہ جو معاملات ہوئے میرے ساتھ کہ وہی یہاں پہ پہنچ کے تو اسی دن ہی جس دن میری حرم میں پہلا دن تھا میرا حاضری کے لیے ہم آ رہے تھے ہمیں کارڈ ملنے تھے وہ پتہ کا ہوتا ہے نا حرم میں لگا پہتے ہیں معذرت آپ کی بات یہاں پہ کٹ رہا ہوں یہ کس طریقے سے یہ سارا پروسیجر ہوا کہ یہاں پہ حرم میں آپ نے بہت سارے لوگ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ حرم شریف میں اگر جیسے خادم کی جوب ہو یا وہ ہو تو وہ کس طریقے سے حاصل صحیح 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 وہ کمپنی جس کمپنی کے تھو ایم ہے اچھا بات یہ ہے وہ بھائی جن سے وہ بات کی تھی نا شفیق بھائی سے وہ شفیق بھائی نے سارا انتظام کروایا پتہ کروایا کہ خادمین کے لیے ویزے یہاں پہ لاہور میں کس جگہ آتے ہیں وہ ہماری ایک کمپنی ہے یہاں پہ چکوال کے ہیں وہ بھائی ذلفکار دھولا وہ نیشنل مین پاور وہ ٹیکل کر رہے ہیں ساری تو وہاں پہ نا ویزے آتے ہیں ہرمین شریفین کے نا سارے ویزے وہاں پہ آتے ہیں نیشنل مین پاور میں تو وہاں سے خادمین کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے کوئی آپ نے کیا کام کیا مجھے تو بس یہی تھا نا کہ بھائی میں نے نوکری کرنی ہے بس مجھے تو یہ ان چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ ٹیکنیشن کا کام ہوتا ہے الیکٹری سٹی کا کام ہے یہاں پہ یہ زمزم کا کام ہے میں تو ایسی سمجھ رہا تھا جیسے ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا وہ ملازم رکھ لیا ہے صفائیاں بھی کر رہے ہیں زمزم بھی پلا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا ڈپارٹ کیا ہے بھر ہم آموں کے لیے لیدہ سے ڈپارٹ ہے اور یہ الیکٹریشن کا لیدہ سے ہے ساؤن کا لیدہ سے ہے یہ جو کلین دولائی ہوتے ہیں یہ لیدہ سے ہے پہلا دن تھا میرا حرم میں جب اس ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے وہ میں ایک دم نہ وہ ہو گیا میرا کیونکہ وہ وہ کیفیت جو ہوتی نا وہ بڑی خطرناک ہے دل دہلا دینے والی باپ کہ وہ ڈیوٹی پہ صبح فجر کا ٹائم تھا پہلا دن تھا آپ کا ڈیوٹی پہلا دن کہ بھئی آ کے مجھے کارڈ ملنا ہے اور پتہ چلے گا کہ ڈیوٹی بگڑا کرنی ہے تو کام کیا ملے گا وہاں پہ لڑکے باتیں کرتے تھے کہ یار یہ باہر ہماموں میں بیج دیتے ہیں اور ہر کسی کے دل میں کوئی خوف تھا کہ ہر کوئی اسی چکر میں تھا کہ ہمیں گرین جنیفرم ملنا چاہیے جو حرم کے اندر جو صفائی کرنے والے نہیں ہیں یہ ملنا چاہیے بس یہی کام ہے حرم میں تو میں احران ہو اور ہو کے سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا معاملات ہیں یہ زمزم میں نا ڈیوٹی لگے وہ کام بڑا ہارڈ ہے تو وہ کلین دلائی پہ نا ڈیوٹی لگ جائے تو وہ بھی بڑا وہاں پہ سبیل نہیں ملتی تو یہ اس طرح کی باتیں سن سن کے تو میں سوچتا رہا ہوتا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ابھی جائیں گے تو پتا چلے گا وہ جیسے کہتے نہیں ہیں کہ کسی جگہ پہ جانا ہے نئی جگہ پہ تو وہاں کے معاملات کیسے ہوگیں وہاں تو میرے تو میں چھپ کر کے سب کو سن رہا ہوتا تھا تو جب جانے کے لیے بس کے نکلنے لگے تو فون آئے نا میرے بھائی کا فون میں نے سنے تو مجھے کہتا ہے یار تین میں ایک گلد ہے سب پریشان دنی ہوئیں گا میں کہنے کہنے پہلے پہلے من دست تو یہ آگے تھے میں کہا یار میں خرم جا رہے تیرے اسنا ڈیوٹی تائم ہی ہے بس دا انتظار کرنے میں انہیں ڈرائیور آئیں گے تیرے بس دا نکلیں گیا تیرے جانا نہیں کہنے یار تیرے نالکی تیرے کوئی دو دوسری ہے میں کہنے دوسرے ایک دنی چکتے دوسرے بن دے میں کہنے میں آئی ہوں کل کل تیرے آیا میں ریاست تیرے اج انہ نے رومیچ آکے کیا کہ جی صبح چھ وزے کہنے یار سن پتہ ہے تیرے حوصلہ بڑا زبردستو بندہ ہے تیری ڈیڈی جسا پریشان ہے بیمار ہے تیرے تیرے پتہ ہے کہ انہیں دنی کی معاملہ تو ہے میں کہنے کیوں ہے کہنے یار ڈیڈی پردہ کر گئے میں کہنے نہ کر یار مزاہ نہ کر پہلا دن میرا ڈیوٹی دا میں جانتے دے مزاہ فیل کہنے نہیں یار میں صحیح کہہ رہے یار تو انہوں نے دن آدھ نہ عمرہ کر جائے میں کہہ اچھا میں کہہ واقعی صحیح کہہ رہے نا کہہ نا ویڈیو کال آن کر میں ویڈیو کال آن کر میں دیکھا بس میں ادھر وہ جو فورمین نہیں تھے جو لے کے جا رہے تھے ہمیں جو ہم پندرہ بیس لڑکے تھے ہم سب لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو میں نے بولا چچو میری والد صاحب دنہ انتقال ہوگی میں احرام پھڑ لوں ادھر عمرہ کر لانگا نہ سا وہ کہنے یار پہلے ڈیوٹی تھے چلنا اے عمرہ وغیرہ بات جو کریں ڈیوٹی تو آگے ساڈے مانے تیرے نوکے تھا نہیں مڈیا میں آگا اچھا ٹھیک ہے کام کرنے کینے کرنے پاکستان جانے میں چلیں چلیں کوئی بات نہیں ساتھ جو لڑکے کھڑے تھے دو تیرے والد صاحب دائیں بیٹھ پانی کی بیٹھ جاتے میں کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا کوئی گل نہیں پہلی جو ڈیوٹی تھی وہ جو انہوں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا اگر مکہ میں ڈیوٹی لگائیں گے اجاز صاحب نے پوچھا کہ بھئی تو ہرمیش کی کام کرنا ہے تنکیری وردی چاہی دی مجھے تو یہ وردی وں صاحب کرنے وہ ڈیوٹی کا ہے میرا وہ خواہش ہے تو میں کہا یہاں ہجرے 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 زمزم پیان دے لینا گلاس ہجرے پڑھ پڑھ کے میں ہجرے خدمت کرنی ہم کہا تو بڑا تیز ہی ہے چلاک بند ہے مجھے کہتے اچھا وہ ڈیوٹی دا نا کی ہے میں کہا جی میں نہیں پتا کی نہیں ہے میں صفائی نہیں بنے درے بنے میں کہ انہوں صاف کرنے میں جب پہلا دی انہوں نے وہ ڈیپارٹ کا نام ہے مرکزی مرکزی میں نے مجھے کہ تمہاری ادھر ڈیوٹی ہے میں کہا یار میری تو میں کیا سی درے ہیں دیوٹی لڑا تو لڑکے بھی کہے ہم ہماری ڈیوٹی لگ گئی میری سکائے لگ گئی میں کہ سکائے کی ہوں تقریبا سب ہی کو پتا تھا جتنے میرے ساتھ لڑکے تھے سب ہی کو پتا تھا یہاں پہ کام کیا کیا ہے اور یونی فرم سب کو پتا تقریبا آپ کے لئے صرف محبت تھی تو بس کعبے کو دیکھ رو میرے لئے جنت سمجھ لیں دنیا میں رہتے دعائیں قبول ہوتے بھی دیکھئے مطلب والد کی صحیح کرم کرم تو جب انہوں نے کہا چلو آئیو یہ بالٹی ہے یہ اس طرح رومال انہوں نے دی کپڑے دی ہے تو پلر صاف کرنے آپ نے یہ ہو میں کوئی زبردست تو کچھ لوگ رہے ہیں وہ بالٹی پکڑے پکڑے وقت کئی لڑکے ہچ کچھاتے بھی تھے شرم آتی ہے جی ہمیں یہ شرم ہے جب آپ آئے تھے تو خادم کے صفائی کرنے کے لئے صحیح صحیح یار مائن نہیں اس سٹوری آپ بتا رہے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور امید ہے ان لوگ کو بہت مزہ آ رہا ہو کہ آپ ماشاءاللہ اس جو جب آپ کرتے یہ تک کیسے پہنچ اس کے پیچھے کیا سٹوری مجھے پتہ ہے وہ سٹوری لیکن بتائیے آپ میں لائیو سننا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یہ یار مجھے نہیں اب پتہ چلتا کہ اردو میں بات کروں پنجابی میں کروں جو دل کر رہے اس میں بات کر رہے ان لوگوں کو سمجھ آجائے دل سے دل کو سمجھ جائے مجھے چاہے کوئی مجھے انپڑ کے جاہل کے مجھے نہیں ایسا کوئی اس میں کوئی بات نہیں اس کو بولنے کی تمیز نہیں مجھے نرم لہ جائے جس کے کوئی حد نہیں بسم اللہ کریں اچھا اللہ اکبر سر جی میں سب سے پہلے رہوں میں یہ نظافے میں اس کے بعد مرکزیہ میں سب سے بڑا بینیفیٹ میں آپ کو بتاؤں مرکزیہ سینٹرل کو کہتے ہیں اہا اس میں یہ ہوتا ہے ایمرجنسی ڈیوٹی جو لگتی ایمرجنسی آپ کہیں بھی کام کر سکتے میں اس مرکزیہ میں کام کرنے کا مجھے سب سے بڑا فائدہ بینیفیٹ میں آپ کو بتاؤں میں کوئی ایسا کام نہیں ہے حرم میں جو نام میں کیا ہو سب سے پہلا پلر تو صاف کرنے کا سب سے پہلا جو کام میرا تھا وہ میں نے بتایا پھر اس کے بعد میں آپ کو سب سے بڑا کام ہے یہ مرکزیہ کا وہ یہ کہ میں نے زمزم کا کوئی ہے جہاں پہ وہاں سے لے صفحہ مروہ آخر چھت جو چھت کے بغیر والا ہے جہاں پہ دو کبے ہیں ایک صفحہ پہ ہے جہاں سے فنوس اہنگ کیا ہے اور ایک مروہ پہ ہے وہ جو ایسے ٹوم سے بنے جو اس گمبت تک کی میں نے دلائی کی دی اپنے ہاتھوں سے دم سے سوال آیا میں بھول نہ جاؤ کعبی شریف کے اندر گئے میرا بڑا دل ہے اور لاکھوں لوگوں کا دل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کروائیں اس سے بتائیں کیا فیل اور کیسے گئے جب حرم کی چھت کا کام ہو رہا تھا اسی دوران اسی دوران یہ تھے مجھے تو میں جب صفحہ مروا صفائی کرتا تھا جب میں موکہ پہ آیا موکہ کہتے ہیں ایک ایک ایڈیا مل جاتا ہے اس ایڈیا میں ہی ہم نے کام کرنا وہیں کی صفائی کرنی ہے وہاں پہ دلائی کرنی ہے تو وہیں پہ رہنا ہے وہیں پہ کھڑا رہنا ہے تو موکہ بولتے ہیں اس کے یہ ہمارا یہ سپیشل جگہ ہے یہ مطلب پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارا کشب بنی ہوگی تو وہاں پہ فلان جگہ پہ ملک صفحہ پہ یہ رشید کا نام وہاں ہے اس موکے پہ تو فوڑی پتہ چل جگہ کہ موکے پہ کون لڑکا کھڑا تھا کتنے بجے سے کتنے میں تک ڈیوٹی ہے شفٹ کا پتہ چل جیتا یہ ہوتا ہے تو موکے پہ لوگ جو کام کرتے تھے تو صفحہ کا جب ٹائم آتا تھا سب لوگ کہنا کرنا کہ سر میں جہاز لگاؤں گا میں مسا لگاؤں گا تو میں کہتا سر میں کچھرہ اٹھاؤں گا وہ کہتا یار رہے کچھرہ ملدہ ہے یار ہے خیرے جو رہے کسی کسی نصیب چھے میں کہ میری نظر نظر پتہ چالے نا تس یقین کرو تس خسارہ ہی رہے نا کہ واقعی خسارہ ہی رہے میں کہ یہ حالی نہیں ساڑھا کچھ یہ یقین کرے مجھے میرے مہندیس اور سارے وہ کہتے یہ بندہ جو ہے نا یہ ان لوگوں سے ہٹکے آئے تو پھر ہماری بادمائی کیوں آئی کہ کعبے کے اندر آپ کیسے گئے اور کیا سلسل آ رہا اللہ خواہ بادمائی وہ کعبے گردے انہوں نے پلائیں لگا کے کعبے کو کور کیا بادمائی کوویٹ کے دنوں ہاں کوویٹ کے دنوں تو اس دوران انہوں نے اندر چھت کرنا کچھ کام کیا صحیح مرمت ہی اور اس دوران کافی لوگوں کافی آملوں نظافے سکائے پلائے جب پانی کا رکھنے جاتے تھے اب ان کو موقع مل گیا یہاں پہ آمل سے مطلب وہ آمل مطلب آمل آمل مطلب ورکر ورکرز 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 اسی طرح کافی ورکرز کو بھی موقع ملا اسی طرح مجھنا چیز کو بھی موقع مل گیا تو اس دوران شبی دروازے پہ گیٹ پہ بیٹھ ملا کھا دی تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح علی بھائی کے ساتھ کہتا ہم میں جانتا ہوں تو کہنے کا مقصد ہے عربی میں میں شہبی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ شہبی صاحب اردو تو نہیں آتی نا میں میں ان کے ساتھ اردو میں بات کرتا ہوں اور وہ عربی میں بولتے ہیں اور اور بات سمجھا رہی ہوتی تو انہوں کو اور میں ان کے انداز ان کی مسکراخت سے اور یہ قدرتی بات ہے یقین جانے جیسے آپ سرکار سلالہ علیہ وآلہ وسلم کے درپے آپ جائیں ہم تھیکھیں ہر نسل کا ہر کون کا بندہ آ رہے ہر ملک آ رہے اور وہاں دعا کر رہے اپنی زبان میں چاہے وہ ترکی ہے مغربی ہے پاکستانی ہے بنگنا دیش کے انڈیا کا ہر ایک ہی زبان اپنی علیہ وآلہ سے ہے نا تو سرکار ہر ایک ہی دعا سن رہے ہیں آباد سن رہے ہیں کیا خیار ہے بلکل سیم ایسا ہی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کا توقل آپ کا یقین آپ پہ ہو جاتا ہے پورا پورا آپ کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ایوہن انسانوں کے ساتھ بھی بلکل بلکل میں بڑا مطمئن رہتا ہوں مجھے یہاں تک کہ میں یار میرے ساتھ پچھلے دنوں جب میں یہ مقبریہ پہ جا رہا تھا تو امام صاحب نے آکے ہاتھ میں لائے نا مجھ سے آپ یقین کریں میرے پہنٹرے سمین نہیں کل جاتی وہاں پہ مجھے اوپر وہ دیکھ رہے ہوتے نا کیمروں میں تو سکرین میں دیکھ رہے ہوتے وہ سارے سعودی مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں انتا نصیب میامیر ہے کہ میں نے ان کو رہا ہے کیسے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں واحد بندہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب آکے نہ ہاتھ بندر بلیلے صاحب نے میرے ساتھ چار پھائیں مرتبہ ہاتھ ملائے اور ماہر میکلی صاحب ماشا اللہ ماہر میکلی صاحب کیا ہی بات ہے کتنا پیارہ پڑھتے ہیں ان کی مسکراخت بڑی زبردست اس کا بھی ہم آپ سے بلکل قریب سے جانیں گے لیکن ہمارا بھی سوال نہیں کہویں گے ہم میکنے نہیں ہوں گو یہ کعب شریف میں اندر جا کے کیسا محسوس ہو آپ کو بس اتنا بتا دیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتایا جیسے کیونکہ اس کے لیے کچھ فیلنگ ہوتی ہیں کہ جنگہ آپ بیان بھی نہیں بیان کر سکتے بلکل اور اس میں جو آپ کو سکوم ملتا ہے جو روحانیت ملتی ہے آپ نے کبھی دیکھے روشنی میں نوڑ میں اور ترجلی میں فرق کیا ہے پتا چلا کبھی آپ آپ بتائیے مجھے یہاں محسوس ہوا آپ یہ روشنی جو ہے روشنی جب زیادہ تیز ہوتی ہے جیسے سورج کوئی دیکھنے آپ آپ کے آنکے چندی آ جائیں گے اور چاند کی روشنی دیکھے تھنڈی سی ہوتی ہے پر وہ تھنڈک کے لیے اور نور اور تجلی میں ان سب سے چیزوں سے ہٹ کے نور جو ہے نا وہ تو آپ کے جسم آپ کی روح میں اس طرح سے اتل جاتا ہے جیسے آپ کچھ ہو ہی نہیں یعنی یہ ایک مخش جیسے چیز جیسے زمزم کو نہیں آپ پانی میں دیانے تو سارا ہی زمزم ہو جاتا ہے بالکل وہ رو کے ساتھ ایسے میچ ہو جاتا ہے جو نور چلیں آپ ایکسپیرینس اپنا نہیں بتا پا رہے کہ کعبے میں کس طرح سے آپ کو فیل ہوا صرف کتنا ہمیں بتا دیں کہ کعبے میں جانے سے پہلے والا رشید اور کعبے سے باہر آنے والا رشید میں کوئی فرق پہنسوس کیا بہت زیادہ یہ مقدر جو ہے میں کہتا ہوں مقدر پنگل یہ دعائیں جو قبول ہوتی بھی نظر آرہی مطلب آپ یہ کہیں کہ اگر آپ قبول ہوتی بھی باپ کی دعا قبول ہوتی رشید رشید بھاب میں صحیح رہا رہا لوگ کہتے ماں کی دعا جنت جنت لینے جنت لینے جنت حاصل کرنے کے لئے اتنی عبادتیں انسان کرتا ہے اور وہ ہی جنت اللہ تعالی نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی اور اس جنت کے دروازے کو اللہ تعالی نے باپ کو بنا دیا تو باپ کا بھی درجہ ماں سے زیادہ ہے اگر دیکھا جائے دروازہ کھلے گا جنت میں انتری کسی جگہ پہ بھی آپ کو جانا ہے اگر کعبے میں ہی آپ نے جانا تو دروازہ کھلے گا جاؤ گے نا باید آت میں گا لگا کہ رہے میں کعبے کیسے اندر سے ہو آئے ہوں کیسے جا کہ سکتے ہو کہ میں کعبے کے اندر ہو گیا یہ چیز ہے کہ باپ جتنی منت جتنا یار یقین کر میں جب باپ کی بات پہ آتا ہوں نا میں نے وہ بھی دن دیکھے کپڑے بھائیوں کے بہنوں کے بہنوں کے بہن رہے اور میرے والے صاحب ہمارے شوز لے کے دیتے تھے کہ سکول میں جو چل جائیں وہ شوز ہمیں لے کے دیتے تھے بات سے تو مجھے اچھی طرح یاد تو اپنے لیے وہ کچھ نہیں لیتے لیتے یار میں یہ ہوں دے پچھے لے پچھے لے پچھے لے پچھے لے تھے تو میں روز خور جانا تھے دے میرے چل دیں گے یہ سب صحیح ہے باپ کی قربانیاں ماں سے زیادہ ماں اگر تربیت کرتی ہے تو باپ سارا دن کمائی کر کے میں مزدوری کر کے آتا ہے تو ماں کو دیتا ہے ماں وہ کڑ پاتی بچوں تیل لگا کے ایسے باگ نکال کے صبح تیار کر کے ایسے تھوڑی کو ایسے کر کے بیجنے سکول بیجنا بڑا وہ میں نے دیکھا کہ والد کی زیادہ ہوتی ہے محبت جو ہوتی بچوں کے ساتھ سختی والا فیکٹر آجاتے جو یار لکھے جگین کریں خوف ہونا چاہیے اوڑات پہ نہیں تو اولاد ہاتھ سے نکل جاتی یہ قدرت ہم باپ سخت نہیں ہوگا آپ کے ساتھ دوست بھی رہے اور جگین کریں ہم بھائیوں میں کسی میں کوئی عادت نہیں بڑی نہ سگرٹ کی نہ کسی چیز کی مجھے ایک صرف نشہ ہے وہ چھائے کا وہ بھی گلسی پڑھا چھائے بینے گا یہ ہے اور میرے والد سب کہتے تھے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے دوسر لوگ کہ رشید تیرا پتر دیس یہ اس نہ دیکھیں کسی کے سامنے چاپنے 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 سب لا ہم اللہ اب سمجھا چان بئی اچھی چنا یاد ہے میرا بھائی ن مجھے شادی پہ بھائی نے ا cade بھائی کیا دی یہ صاح Squash ہمارا کھان تو پاس سگرٹ پین جاندے نے تو اسی کیوں نہیں پیندے اسی بھی پین چلنے میرے والے صاحب کندے آؤ چلو میرے والے صاحب نے اُدھر سے کہا یاد آیا پھر اکر بھئی ہے تے ادھے گھوڑ لی دے سگرٹ لیا دے تے انہیں چار لیا ہے میرے چھوٹا بھئی بھی میرے ساتھ تو میرے والے صاحب نے کہا چلو ایاج ایسی سارے ملکے سگرٹ پیندے ہیں ایم بڑا گیا رہے نا افضل کہا رہے کہ سی بھی پیندے ہیں میرے والے صاحب نے سب سے پہلے سگرٹ میرے بڑے بھائی کو کہ چل دوں لاؤ تو میں کیا کہا رہا ہوں میں کہا ڈیڈی نہیں پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے جب یہ بات انہوں نے میں بھائی بھائی سارے مجھے 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 میرے والے صاحب نے یقین کرے میرے بھائی نے اسے سگرٹ لگایا اس کو جو خانس ہی آئی ہے اس نے دھوانس اس کا اندر کھیں میرے مجھے اس کی اس کے اندر کھیں جو خانس کھیں اس کے اندر کھائی چ individbay ساکلے athy میںی نہیں پہلے پہلے بھائی بتانے وجود کر Ps میں مجھے نہیں服ار کرنے کوئی نے کہا کہا اور ہی میں نے کھا ان ہم�� میں پہتانے میں پہراؤئی میں پہتانے میں بھی تائ painted اور میں ک shiny اور پہ vir離ہ دی خورا وقت اور بے یہیڈکٹ کرے مفرامہ جدا دوسرے دنیاں میرے بھائٹیکے کہاux دید میں بھی کہا کھنا کوئی سانتا اور ہرانہ پہ بھی کہ چھالے بہ رہنے ich ہم دید کی تو آپ نہیں پہر جانا ہم کہا ہمur میں WAS sgan ایک ہی یہ دفا سبخت آیا لیکن کریں وہ بات ہمارے انا سے خواد Strawberry ہم کوئی بھی بات ہو دی رہا ہم کہتے ہیں یار ہمیں نہیں ہمیں نہ یہ کوئی غاف ہے کہ یہ میرے گھر بلوں کو نہ پتا چل دی ہمارے گھر بلوں کو پتا ہے یار ہمارے بچے کیسے ہیں اطماع میں لے لیا یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے زبردست اچھا تو اب ہم آتے ہیں اپنے ذرا ایک اور انٹرسٹنگ اور مین سوال کی طرف کہ ماشاءاللہ آپ کا جو ابھی کام ہے وہ آپ کا ہم نے جو بیچ میں بات چھوڑی تھی کہ آپ اس کام تک کیسے پہنچے پھر وہ جو کام ہے ہم اس کے بارے بہیں گے کہ اس میں آپ کیا کام کرتے ہیں کندر تھی بات ہی اس وقت ساڑے لڑکے دولائی پہ گئے بھتے مطاب میں تو وہ ایک حجی آیا اس نے اتنے زیادہ نوڈ پکڑے بھتے کچھ دردست رہا گئے پانچ پانچ کے ایک 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 تب بھی پکڑی بھی تو آمل وہ جو وڑکر تھے ساڑے کل رہا گئے تھی نیچے کہ میں ایک ایک اور ہے جب تو وہ ایک سیڑھیں چڑھ کر آ رہا ہے تو وہ میں اس پانچ لگا رہا تمہا تو میں کابے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں اناد بھار رہا تھا تو میں ایسے کر کے ایک دیکھ رہا تھا ہوں تو وہ ہے جب اس نے ہاتھ کو بیسے کی ہے جیسے بھناjis پسے پکڑ کے ایک ایک کھلاتا نہیں کہ متróک ہوگائی ہے تو ہا ہے کہ وہ اور موسکرارد میں رہا تھا آپ یقین کریں کیزئے گا اتنی تنزیہ اس کی مسکراخر دی ہے کہ مجھے لگی تھا تو وہ حاجی و مجھے نہیں اس پر اعتراض کرنا چاہیے تھا پر وہ سمجھ لے کہ میری قسمت بدلنے کے لیے تھا بس اس بندے نے ایسے کر کے مسکر آگے تھے ایسے کر کے بس جب ایسے کیے نا کہ میری طرف آئے گا تو میں ایسے کر کے اس کی طرف سے آٹھ کے نظر کبھی کی طرف میری ہوئی نا تو میں ایسے کیا میں نے کہا یا اللہ اینہ دینا شرمندہ کرانا تیرے اندیاں سی انہیں لوکا دیا ہے شارعہ دیسی انہیں دے جائیے سی ہے ریال پنج ریالہ سے یار اپنا متاج رہا کر کسینا نہ لگا رہا لوکا نہ لگا رہا میں مسا لگا رہا ہوں ایسے کر گی اور میری آنکہ نے ایسے کر گیا میں اپس پنج سا لگا رہا ہوں تو میں ایسے نہ رو پڑھا کہ یا اللہ ایتھے تیرے دردے بھی رہ کے کسی ایسے کر رہی ہیں فقیرہ کنا پیسی آنی تکنے لانت سا لگتے پر کہ نہیں محبہ دے دکھا دی دعوے کرنے محبہ تو انکاری نہیں جا سکتے نہ اسیر کا دعوہ کر سکتے ایتنا کچھ نہیں ہے ہمارے اندر بے کار سے بندے ہیں تو یقین کیجئے گا وہ بندہ ایسے کرنا تو میں ابھی سفائی کرنا تو میرا مراکب آیا ہے وہ ایسے کرنا آگا دا رہا ہے مکتبش ہم کرنے اور میں کہا سر جی ہاں کرنا ہی گا کنے مکتبش مکتب مطلب آفیس مکتب مطلب آفیس آہا آفیس میں اس پرسلیٹ بھی کر رہا ہوں سا ساتھا اچھا چھا چھا آپ آ دماغ میں بھی جاتے تو مجھے کہتے ہیں مکتب میں کام کرنا میں کہا سر جی کڑ دا ہوں کڑ دا ہوں مکتب میں کچھا چاپ نہیں وہ کڑ دا ہوں میں کہا چاپ نہیں کہا پر 첫 دور تک تم بنائیں گے وہ تک سکھا دیں گے میںDuJakoo ٹھیک ہے وہ ہوا ہے ادھر گیا ہے تو میرے کہتے ہیں ملوں میں چاہے ہوئی گا کرنا اس طرح تھا میں کہا سر مجھے سکتے ہیں کہ یہ بہت ہے چاہ کی پتی ہے اور اس کے بعد جاؤ اور اس پانچ لے کے کڑے ہو جاؤ اور سبیل کا میں نے کہا سر مجھے نہیں جانا ہوں میں نے کہا میں نے کہا سر میں نہیں جانا ہوں تو اس طرح پولا انہوں نے کہا تیری مردی میں ادرے بیٹھ گیا ہوں میں نے کہا نہیں پہلے تھوڑی دے بیٹھا رہا ہوں میں نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا میں کچھ کاری نہیں پارتا ہوں میں نے کہا سر میں بیٹھا ہوں وہ تھوڑی دے بہت ہے کہ یہ چاہتا ہے وہ گل بہت ہے کہ کوئی باد ہی کروں میں نے کہا سر اٹھ بی زیرو اٹھ بی کلاب زیرو وہ بڑے ہی ازاں کہتا شوہ شوہ گل گل سیاہتا بعد میں مانوں کل نہیں مانوں میں نے کہا سر ٹھیک ہے اٹھ بیٹھ گیا اس کے بعد اس کے بعد وہ تھوڑا سا اور میرے درہا جو وہ تھا مدھیا اور�가 نے کہا میں چھے مہینے بعد اٹھ بیٹھے ہوں کیوں تم نے کوئی کام کرنا ہے کوئی ایسا کوئی ہے معاملہ کہ تمہاری نظر میں ہو کہ جہاں پہ تم کام کرنا چاہو جہاں پہ یہ تم مطمئن ہو کیونکہ نا وہ جب کرین گری تھے یہ تب کی میں بات بتا رہا ہوں کرین کے بات ہی ہاں کرین کے بات ہی تو مجھے مجھے بلا کے کہتا ہے کہتا ہے تمہیں نا میں اپنے کفالے میں لے لیتا ہوں اور تم میرے گھر پہ نا میرے کام کرنا میں آگا نا میں نہیں جانا خرم چھٹ کے نہیں میں جانا کہتا ہے کہ میں یہ تو کنی سیلری لے لوں میں کہا بل نہ دیں گا میں یہ تو نہیں بولا گا کہ میں کنی سیلری لے لیں کیونکہ وہ بتانے سے بھی نا وہ لوگ یہاں پہ میں نے دیکھا جس کسی کو بھی آپ اپنی سیلری پہتے ہیں لوگ سیلری کے ساب سے بھی عزت کرتے ہیں ایسا ہی ہے آپ کی سیلری اگر زیادہ ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو لوگ آپ کے اگر 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 ایدھے بیٹھے ہیں ہی دھر گھڑیں اس طرح کرتے ہیں تو آپ جتنے مرضی جس مرضی لیول پہ چلیں اگر آپ کی سیلری کا مینے پتا ہے یار سیلی پہاڑ جھگا ہم کار دے ہوتا ہے وہ یاد ہی بتا ہے کہ سیلر پکش کی ہے یہ ہے وہ ہے چھوڑ بڑیں چھوڑے اس بات تو وہ بات تو اس بندے نے مجھے جب کہا کہ تمہارا دل کہاں پر مطمئن ہوتا ہے میں کہا یار کعبے بس جہاں پر کعبہ مجھے نظر آتا رہے کعبے کے پاس پاس رہوں وہ بس ہے مجھے اور کوئی کام جائے کہا فروز یعنی کہ پیسے زیادہ نہیں ہیں میں کہا کچھ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے انہوں نے کہا تم اپنا ہی کامت ہو مجھے میں ان کا ایک دوست تھا یہ سونڈ کے دپارٹ میں ماندیشن کا دوست ہے تو مجھے کاما لے کے میرا پتاکہ لے کے نا ان کو تشویر سند گئی انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ بندے کو کسی طرح اڈجا شکلو پہلے تو انہوں نے بولا کہ یہ جگہ گنجائش نہیں ہے انہوں نے کہا یار اس کو ویسی رکھ لو تو انشاءاللہ تعالی مجھے پتایا کہ یہ بندے اپنی جگہ خود بنا لے رہا یہ جو انہوں نے یہ باتیں ان سے گی نا وہ جس طرح وہ فون پہ لگے ہیں ان کی باتوں سے میں اور ان کی اشاروں سے اور جس طرح وہ بات کرتے وقت مجھے دے دے کے مسکر آ رہا تھا اور باہر باہر کہہ رہا تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا تو میں یہ سر یہ سر یہ سر تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اس کو بیج دوں اب کہیں نا کہیں اڈجسٹ کر لو یہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے اس سے چاہے چاہے ہی بنوانا اب اس کو اپنے دپارٹ میں دکھو میں جب گیا تو مجھے کہتے ہیں تو میں کیا پتا ہے اس کا میں کہا صاحب میں زیرا ہوں مجھے اس کے معاملے میں کچھ نہیں بلا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دورہ سا ترتیب آپ کو سکھائیں گے اب مجھے نیلے رنگ کے انہوں نے یونی فرم دیا یہ آپ کس دپارٹ میں چلے گئے؟ ساونڈ کے دپارٹ میں مکتب سے انہوں نے ہی مجھے بھیجا ساونڈ کے دپارٹ میں گیا تو انہوں نے مجھے کہ ہمارے درس ہوتے ہیں درسوں میں مائک لگانا آپ پہلے وہاں پہ لگاؤ گے مائک میں کہا سر انشاءاللہ یقین کریں مائک لگانے میں مطاف میں درس ہے سلیمان توجری ہو تو میں درس کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے ساتھ ایک دوست تھا وہ تھوڑا سا شرارتی تھا وہ جو پہلے ہی سینئر جو ہیں مجھ سے انہوں نے کہا رانے مائک لگانا دھیان سے لگانا شیخ بڑے سخت ہوتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو میرے تو دماغ میں زیاری بات ہے آپ پہلے جو بات دماغ میں مٹا دو گئی وہ ہی بیٹھی رہتی ہے انہوں نے جب مجھے یہ بولا میں نے کہا سر آپ میں ساسا رہنا تو میں جیسے جیسے چلتا رہوں گا وقت گزرتا جائے گا انچانا میں کڑھوں گا پہلے دن میں لگایا دوسرے دن میں لگایا تیسے دن میں میں نے کہا سر میں کرتا ہوں میں نے مائک موک لگایا ساڑا سیٹنگ وگڑا وہ وقت ایسا گزریا کہ آپ یکین کرے پانچے ماہ ایسے کر کے گزرے کہ یہ وقت آگیا کہ جو دوسرے لوگ دے جو سینئر تھا سب سے جونئر میں ہی ہوں سب سے جونئر میں ہی ہوں تو وہ سارے کہتے واقعی وہ مہندیز میں صحیح کہ یہ جگہ بنا دیتا تو میڑے میڑے سپر وائزر ہیں انڈین ہیں ہندر آباد سے ان کا نام بھی رشید ہے انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں رانے رانے تمنا کل سے توب اور صدیری پہننی کرنی اور صدیری میں تمہارے لئے اسیو کرواتا ہوں تو امام کبھے گا مائک لگانے کے لئے بھی جانے میں نے سمجھے شاید ہیسی طرح نہیں لگے گا اسی طرح کہ مائک ہوں گے کیونکہ میں زیادہ آگے نہیں جاتا تھا پہلے تو مائک کے لئے تو کبھی گیا ہی نہیں تھا کبھی ایسا سوچا ہوا تھا کہ مائک بھی لگاؤں گا صحیح کبھی پہنی صدیری مطلب مائک 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 جہاں پہ مسلحہ دشتا ہے امام صاحب مقام ابراہیم نہیں مقام ابراہیم نہیں مقام جبرائیل کبھی کے ساتھ ہی نہیں جہاں پہ وہ گینزی پتھر لگا ہوئے ہیں جہاں پہ مسلحہ بشاتے ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وزو کا طریقہ بد ہے وہ جگہ مقام جبرائیل وہاں پہ وہ کنیکشن ہے سٹیل کی پلیرز ہیں وہ اکثر ویڈیو میں بھی میں نے اپلوڈ کی نہیں ہے فیس بک پہ بھی تو وہاں پہ لگاتے ہیں اور ایک ہے جنوبی جہاں پہ ایک طرف آتا ہے نا وہ حجرِ اسواد اور دوسری طرف رکنِ یمانی اس کے بالکل اسی طرف ستر ہزار فرشتہ آتا ہے ڈیلی صبح اور ستر ہزار شام وہ جگہ جو ہے وہ جنوبی گلاتی ہے اور امام صاحب یہ کروٹائن کے دوران سے وہی پہ جماعت کرا رہے ہیں اسی سائیڈ بھئی اور سمجھ لے کہ وہ نماز جو ہے ادھر سے جب ہم جہاں پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے آگے سے جگہ بھی خالی ساری کرائی جاتی ہے تو جب آپ مائک لگاتے ہیں تو پھر نماز پہلی صرف نہیں پڑتے ہیں یا نہیں 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 یہ امام صاحب کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارا ادھر کھڑا رہنا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بھی امرجنسی ہو جائے اگر بندر بلیلہ صاحب کا نام ہے کہ انہوں نے جماعت کرا نہیں ہے اور ٹائم پہ اگر مہر صاحب آگے ہیں مہر مگلی صاحب آگے ہیں تو ان کی اور ان کی ہائٹ میں پڑتے ہیں یہ چیز بھی آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلی ہے ہاں ان کے حساب سے مائک کو ایڈجسٹ کرنا پڑتے ہیں صحیح تو اس لئے وہ ٹائم پہ بھی اکثر ہوا ہے کہ جیسے اگر ایک امام صاحب کے آنے کے سکیجول تھا وہ نہیں آیا دوسرے آئے تو ان کی ہائٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے مائک تو یہ چیز آپ کو مطلب جیک کے سکھے یا پہلے سے بتایا ہے میرے استاد ہے اس میں حسن اخلاقی صاحب انہوں نے مجھے سکھایا انہوں نے مجھے بتایا سارا ہے مائک کی ترتیب انہوں نے مجھے گھر کیا تو کنے مائک لگتے ہیں ٹوٹل جو فرض نماز کے لئے جو لگتے ہیں اس مائک کے جو سٹینڈ والا جو ہے نا کیام مائک اس کے اندر چھے مائک ہیں اچھا رکو والا اور کیام والا اور سجدے والا جو مائک ہے وہ آگے رکھتے ہیں وہ بالکل سجدے جب کرتے ہیں اس کے پاس وہ زمین وہ جائن نماز کے آگے رکھتے ہیں سجدے والی جگہ تو رشید بھائی یہ آپ جیسے حرم شریف کے اندر ماشاءاللہ نو مائک لگتے ہیں تو یہ حرم شریف کے اندر جب آپ لوگ مائک لگاتے ہیں اس کو چیک کیسے کرتے ہیں مطلب ظاہر ہے پورے سپیکرز وغیر میں تو نہیں کر سکتے ہوں گے کہ اتنا مجمع ہے اتنا لوگ ہیں تو اس کو مطلب ویری فائی کیسے کرتے ہیں کہ یہ برکل سہی جل رہا ہے سارے انجینئرز بگرہ پیچھے سسٹم پہ بیٹھا لیں اچھا ہم ہمارے انجینئرز بگرہ یہ سارا اپلیٹ کردے ہیں اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے انجینئرز بگرہ پہ ہوتا ہے ہمارے انجینئرز بگرہ پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اونلائن چلنا ہوتا ہے کہاں سے کوئی بھی چھوٹا ساوی مسئلہ ہوگا ہر جگہ پہ ایک جگہ سے نہیں تو دوسری جگہ پہ کام ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ مطلب یہ جو سسٹم پورا ان لوگوں نے لگایا ہے اور یہاں پہ جو پورا ایک ایک چیز کا خیال کیا گیا ہے مطلب حق ادا کیا گیا ہے مطلب حق ادا کیا گیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ کمال ہے یہاں پہ ایک ایک بندہ جو بھی ہے حرم میں کام کر رہا ہے چناؤ ہے اور یہ جو آواز سے ہی ریلیٹڈ جو بات ہے کہ حرم شریف میں آپ لوگوں میں سے جو بھی آیا ہوگا اس کو تو پتا ہوگا لیکن جو آئے گا انشاءاللہ وہ چیز ایکسپیرینس کرے گا کہ آپ حرم شریف کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آواز بہت تیز کان میں لگ رہی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نہ ہی آپ کو ایسا ہوتا کہ آواز نہیں آ رہی ایک بڑی ایک لیول تک ایک معتدل لیول میں آپ کو ہر وقت یعنی آپ اس میں سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک تکنالوجی اور بہت بڑی ایک انجینئرنگ ہے جس کے پیچھے کہ کس طریقے سے اس کو لے کے ایلوک چل رہے ہیں انجینئرز کا کام ہے جی سب انجینئرز اپریٹرز وغیرہ سارے بیٹھتے ہیں کوئی ایک نہیں پینتر سے بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک نماز کے وقت ہاں جی ایک نماز کے وقت ماشاءاللہ تبارک اللہ تو پھر یہ رمضان میں جو تراوی وغیرہ ہوتی ہیں اس کا بھی آپ ہی کرتے ہیں سر نہیں نہیں یہ ڈیفرنٹ سب کی ڈیوٹیز چینج ہوتی جاتی ہیں کیونکہ میں اکھیلہ تو نہیں بلکل بلکل ماشاءاللہ سر بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور یہ میری یہ خوش قسمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم لیکن کہ ہمارے پاکستانی اور بھی انجینئرز میں بھی اور اپریٹرز میں اور ٹیکنیشنز سروسمن انہیں سب میں انڈینز پاکستانی ایجپٹ کے مصری اور جورڈن کے جورڈن سے بھی اور ان سب کے اوپر ہیٹ جو ہیں وہ سعودی ہیں سارے اور سارے یہ ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے ہمارا یہ سارا ہے یہ سب کا انظام سب کے ساتھ ہو کے چلیں گے تو پھر ہی یہ چل پاتے ہیں یہ کسی ایک بندے کے ساتھ یہ ٹین ہے سر میں ان سب میں ذرہ ہوں ذرہ بھی نہیں مل سب ہم آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا اتنا انٹریکشن ہے امام کعبہ پیچھے پڑھتے ہیں امام کعبہ کن کن امام کعبہ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا کیا وہ ہوا کیونکہ میرا بچپن سے بچپن میں ہم لوگ جب حرام شریف جاتے تھے تراوی پڑھنے کے لئے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کیونکہ میں بھی پہلے بکہ میں رہتا تھا ہم لوگ ہر روز تراوی پڑھنے جاتے تھے اور اس میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جیسے جب جیسی کوئی نماز ختم ہو جیسے مغرب کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے نماز جنازہ کے فوراں بعد جس کے امام صاحب جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈز بغیرہ ہی سارا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بیچ میں کہیں ہم سنیک پیک کر کے امام صاحب سے جا کے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے تو میں نے اپنی لائف میں میرے جو سب سے فیورٹ امام رہے ہیں وہ امام شیخ صدیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ شریم کیا ہی بات ہے ان کے پیچھے ترابی پڑھنے کا تو کیا ہی مزہ آتا ہے شیخ ماہر المعقلی صبح صبح ان کے سورت یاسین سے جب بندہ شروع کرنا سبحاناللہ سر میں آپ کو میں بات بتاؤں بڑی پیاری آپ کی یہ جس طرح وہ کہتے ہیں پھول جس طرح ادھر ایک بکل اس طرح ان سب میں جو وہ غلاب کا پھول آپ نے اسی طرح ہی سٹارٹ کیا ہے عبد الرحمن شیخ عبد الرحمن صدیس صاحب سے وہ اس بکے کی جان ہے اسی طرح ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو اور اپنی ایک خوبصورتی ہے اسی طرح یہ جتنے ہی امام ہیں یہ ایک میں دو ان کو سب کو ایک بکے کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی اور ایک اپنی خوشبو ہے اور ان کی آواز ہر ہر امام کو آپ سنیں اور ایک مجھے سب کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کا موقع ملے اور مائک ترتیب پڑھنے کا موقع ملے اور میں نے دیکھے واقعی سلیکٹڈ ہیں گے لوگ سلیکٹڈ ہیں گے لوگ یقین جانے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم ہے اور یہ بہت زیادہ ہے اور یہ چنے ہیں بس اور واقعی آپ یقین کریں ان کے ان کے اوپر جب رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ ادھر کڑے ہوگے کبھی آپ کو موقع ملے اللہ کریں آپ سب کو بھی موقع ملے امین کہ آپ جو نظاریں جو رحمتیں میں نے لوٹی ہیں آپ لوگوں کو بھی موقع ملے اللہ اللہ آپ کی نصیب میں کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی رحمت ہی ہوتی ہیں جب اللہ کے گھر میں جو امام امامت کروار ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بلیسنگ ہو رہی ہوتی ہیں بے شک اتنا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور سب اس طرح سے ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ہم اس طرح سے کھیلتے کوتتے ہیں اور اس طرح سے نماز پڑھتے تھے مطاف میں اس کیلکولیشن کے ساتھ کہ جیسی ہی امام صاحب یہاں سے گزریں گے تو ہم فوراں سے ان سے ہاتھ ملا لیں گے بس کسی طریقے سے کبھی کبار موقع مل جاتا تھا کبھی کبار ہو جاتا تھا شیخ سودیس سے میں نے ایک دفع ہاتھ ملایا ہے کافی بچپن کی بات ہے اور وہ وہ والا ٹائم ہے جب مسلسل پورا رمضان شیخ سودیس اور شیخ شریم وہ چلتا تھا کہ پہلے شیخ شریم دستراوی پڑھاتے تھے پھر دستراوی شیخ سودیس پڑھا کے اور دعا کرواتے تھے تو یہ وہ والا ٹائم تھا تو خیر بڑا اچھا ماشاءاللہ سفر اور یہ امام کعبہ سے ریلیٹیڈ گفتگو تو کیا مطلب ایک تو ماشاءاللہ آپ نے یہ اتنے زبردست تشبیح دی کہ میں ایک پھول سے ان کو دیتا ہوں تشویح دیتا ہوں دوسرا یہ بتائیں کہ کبھی انٹریکشن ہوا کسی امام کعبہ سے کبھی کوئی بات ہوئی یا کبھی جیسے وہ ہوتا ہے سلام گیا ہاتھ میں لائے ایک مرتبہ تو شیخ عبد الرحمن سودیس صاحب سے ان کے مرتب میں انہوں نے ان کا ایک سٹائل ایک بڑا زبردست جب بھی کوئی میٹنگز بگر ہوتی ہے مکتب بگر میں تو ہمیں مائک بگر لگاتے ہیں تو ان کا کام یہ سب سے بڑا بڑا پان ہے ان کا کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ سب کا آکے اپیشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سسٹم بڑے اچھے سے لگایا چھکری ادا کرتے ہیں تو اس دوران ہاں اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا آپ کی جو آپ جو کام کرتے ہیں اس کی طریف کرنی ہے آپ کے ساتھ شرک بہت اچھا لگا ہی چھوڑا جاتا ہے یا بہت اچھا لگا بس ہم تو وہ بھی شیخ صدیت صاحب آکے کسی سے آکے ہم خود آکے ہس کے بات کر کے ہاتھ میں لائیں اور اور دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تو مجھے ان کے ساتھ اور نماز کے لئے جب آتے ہیں یہ شیخ بندر بلیلہ صاحب کے ساتھ چار پانچ مرتبہ میں آئے ہیں تو میں ایک دم اٹھ کے کھڑا ہوں تو آکے انہوں نے ہاتھ آگے کیا ہے سلام کیا ہے سبحان اللہ مطلب ماشا اللہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام کعبہ ہونے کے ساتھ شدید ڈاون ٹو ارتھ لوگ ہیں ہمبل ہیں بہت زیادہ یا بہت زیادہ بہت ہی پلائٹلی اور محبت رکھنے والے آپ کو وہیں پتہ چل دے گا جب کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کے چیرے پہ میں ہلکی سی مسکرہت ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ سے ہی نڑب ہے تو اس کے چیرے پہ مسکرہت ہے میں نے شیخ سودے صاحب کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر کہ میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا مسکراتے ہوئی بلکل ان کا ذہن میں ویسے بیچارہ آتے تو مسکراتے ہوئی وہ مسکرہت ہی ہے ان کو دیکھیں میں میرے ذہن میں جب ہی آتا ہے تو سبر آتا ہے تو میں نے ان کو یہی دیکھا ہے مسکراتے ہوئی ہے ہر امام کو مجھے مہر میکلی صاحب کی مسکرہت بڑی پیاری لگتی ہے ان کا تو چیرہ اچھوالی مسکرہت ہے ان کی برکل معصوم سی جی بہت ہی پیاری مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ یہ میرے ساتھ بولیں گے بردو میں شہی یقین کریں گے میرے ان کے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہے دو مرتبہ ہاتھ میں لانے کا اور سلام دعا اس طرح کرنے کا ملے فرس ٹائم جا جب مائک لگانے کے لئے گیا نا میں نماز کے جنازہ کا مائک جو ہے وہاں پہ اکیلا بندہ لگاتا ہے جو نیچے فرض نماز کے لئے نا وہاں پہ دو لوگ لگاتے ہیں انچہاتے ہیں ہمیشہ ایک مائک اٹھایا ہوتا ہے ایک بندہ نے دوسرا بیگ سا اٹھایا ہوتا ہے اس لئے وہ نیچے دو بندوں کا کام ہوتا ہے وہ ہیڈ فون لگا کے اپریٹ کرنا آواز ٹیسٹ کرنی اور جو ہم وہ انٹر کام میں بات کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ سپیکر کیسے چیک ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے در میں وہ اصل میں سارا سسٹم جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں بیٹھ کے سب چیک کر رہے تھے ایکولائزر وغیرہ پہ سب چیک کر رہے تھے ان کے پاس سگنلز آ رہے ہوتے ہیں کون سے سپیکر ایک سپیکر کا ان کے پاس سارا سسٹم ہوتا ہے کوئی ایک سپیکر نہیں چلے گا فوڑی پڑا چلے گا اور وہاں پہ نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ یہ نہیں چلا وہ اسی ٹائم پانچ منٹ کے اندر اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا اتنی قویق سرویس ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اچھا تو اب ماشاءاللہ آپ حرم شریف میں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے سبحاناللہ بلیسٹ ہیں آپ کے آپ لوگ ترستے ہیں اور وہ اس ٹائم کو اپنا یعنی ایک طریقے سے کہہ لیں کہ اس کو اٹلائز کرنا چاہتے ہیں جب عمرے پہ آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ہم جب عمرہ تواف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اٹلائز کرنا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہرم شریف میں کام کرتے کرتے یہ ہو گیا کہ بس نارمل ہو گیا ہو کہ بس صحیح ہے جب جائیں بس ٹھیک ہے حرم نہیں تو ہے اللہ نہ کرے 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 کبھی سوچنا بھی نہیں مطلب وہ جو اس کا روز ہے وہ ہے وہ روحانی ہے آپ یقین کریں میں آپ کو بعد بتاتا ہوں بڑی پیاری آپ جو دعا یا جیسا اللہ تعالی سے آپ تفکر رکھتے ہیں اللہ تعالی آپ کے لئے بیسے ہی ہے بلکل آپ جیسی امید ان سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی سے آپ جیسی دعا کرتے ہیں جیسے معاملات آپ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما ہے کہ آپ مجھ سے مانگتے رہو اور جیسا آپ مجھ سے مانگتے رہو جیسا آپ مجھ سے مانگو گے آپ بس میری رحمت پہ کبھی شک نہیں کرنا آپ میری رحمت کے حساب سے مانگو جتنا بھی مانگ سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مانگنے سے ملتی ہیں جیسے کہ دنیا میں خزاروں کروڑوں کردوں لوگ ہیں شادیاں ہوتی ہیں بنا مانگئی شادی کی ہے وہ ایسے خواہش نہیں بھی کی تو اللہ تعالی نے ان کا اولاد کا نصیب میں کر دی اور کئی ایسے بھی ہیں جو ابھی تک دعائیں کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے خواہش مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں کئے ہیں بندے کہ یہ میں نہ تجھے دے دیں تو مانگے گا تو میں تجھے دوں گا صحیح اور اس میں ایک ہے خدایت خدایت ہے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی سے یہ بنا مانگے نہیں دیتا وہ کہتا آپ مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا دے شک اور یقین کریں میں مدینہ شریف یہ گیرانہ سال شروع ہو گیا اور مجھے تین چال مہینے گزر گیا میں نے آج تک مدینہ شریف میں چپل نہیں بہنی صحان اللہ چپل نہیں بہنی آپ مدینہ شریف کا ذکر ہوا ہی ہے تو میرے ذہن میں سوال تھا مدینہ شریف سے ریلیٹڈ تو میں اسی پہ ہی آتا ہوں پر آپ اس سے اپنا مدینہ کا سفر بتائیے گا کہ جب پہلی دفاع مدینہ منورہ گئے ہیں آئے 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 جنت جنت آئے 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 اور روزے پہ حاضری دی ہے تو کیا پیلیں کیا وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یقین جانے کہ وہ کہتے ہیں مدینہ جس نے دیکھ نہیں ہو جنت تو مدینہ دیکھ آئے یہ بات واقعی حقیقت ہے دنیا میں جنت ہے تو مدینہ شریف ہے در حبیب ہے اور یقین کریں جب باب اسلام کے اندر پہلا قدم ایسے چوکڑ سے چھار انچ ساڑھے چار انچ ہے ایسے قدم اوپر رکھا تھا ایسے لگا تھا اور اس وقت جو کیفیت تھی تو میں اندر جا کے تو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ جگہیں وہی ہے کہ جہاں پہ اتنی مرتبہ آ چکا ہوں اور خواب میں دیکھنا اور حقیقت میں جا کے دیکھنا آپ یقین کریں گے کہ ذرا بڑ بھی فرق نہیں تھا اور وہ واقعی حقیقت ہے یار میرے پاس عفاظ نہیں ہے سرکار کے پاس ایسے گے جانی کے پاس سامنے آنے آنے سے پہلے مدینہ شیر میں تو جب میں اینٹری ہوئے تھے میں تو راستے میں جہاں پہ سٹے کرتے ہیں جہاں پہ کھانے پینے کے لیے یا نماز کے لیے وہ رکھتی ہے گاڑی رکھتی ہے تو میں نے وہیں سے ہی جب وہ کہا پی کے تو وزو وزو کر کے تو میں نے جوتے اپنے بینگ میں ڈا دے تو میں جب بس جا کے مدینہ شیف روزے پہ جا کے رکھی نا تو میں نے کہ کیا میں سب کا انتظار کرنا تھا جب یہ سب اتر جائیں گے بس میں سے تو پھر میں اتر ہوں گا کیونکہ ہر بندے گئے اپنی امامل لوگوں کے معاملات میں دیکھ رہا تھا بات جیت کرتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے وہ میری نظر میں جو لگ رہا تھا مجھے لوگوں کا مول کہ وہ کیوں ہے وہ کو تو کہیں مرتبہ آ چکے ہوئے ہیں تو میرا تو پہلی مرتبہ تھا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ہوسٹوں ہیں اور پکنیوں ہیں ہوسٹوں ہیں اور نورمل بس گرشپ لگا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور بیسے ہوتھ رہے ہیں جوتوں سمیتی میں کہ وہ ناتے میں تو سنتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو ہم پلکوں سے جاڑوں دیں گے تو یہ کریں گے تو میں کہ یہ تو کفیت کسی کی نہیں یہاں پہ ایسی تو میں انتظار کر رہا تھا وہ سارے مجھے کہا تھے اوکی اللہ گڈی چیڑا ہے تو تو باس ہی چیڑا نہیں میں کہا نہیں نہیں آنا آنا وہ جب اتر کے نکلے سب سینڈ پہ جب میں اتر ہوں تو آپ یہ کینگ کریں گے پہلا دن جب تھا میں نے وہاں پہ کتم رکھنے کے بھی جائے یہ اتھیلیاں رکھی گی بھائی بس ایسے نیچے گڑ کے پہلے بوسہ لیا اور کی پہلے یہ جب والے صاحب کا بوسہ لیتا تھا تو میں یہ کہ دو دو دنڈڈیس میں کہت ہی میں مدینہ شریف زمینہ ایسے جگہ 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 جہاں کئی مجھے سینڈ پہ آتا مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں تُو دخاوا بڑا کرنا میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں میرا مجھے ریسنٹلی ابھی بارش پہ رہی تھی پچھلے سے پچھلے جمجہ جبنات گیا تو وہاں پہ بارش کے دوران میں ویڈیو بنا ہی میں تو وہ ویڈیو مہین بڑی وائرہ ہو تو میں وہاں پہ دروازے کے پاس بیٹھنا ہی اس طرح ہاتھ اٹھا کے بھی تو دو 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 دہ بے تو ویڈیو پہا رہا تھا میرے دوستے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ رشید بھائی لوگ آپ کو دیکھ کے بلا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے یہ دکھاوہ بہت زیادہ کر رہا ہے تو میں نے کہا یہ لبے بار بار نہیں آنے جو وقت گزر گیا نا یہ ساری زندگی یہ لوگ ترسیں گے کہ یہ وقت دوبارہ ہے اسی طرح بارش ہو اور اسی طرح مول بنے میں نے کہا مجھے گیارہ سالوں میں پہلی مرتبہ یہ بارش نسیج میں ہے بے شک میں ہوئی آپ کو ایک بات بتانے لگا مجھے بڑی ایک پیاری بات یاد آگی میرے سال ایک بہت ہی پیارا سرکار کے در پر ایک واقعہ ہوا ریل میں ریل میں ایک واقعہ ہوا ایسا کہ میں جب بائٹ نکلے باب اسلام سے سلام کرتی جب باب اس نکلے پر یقین کرے گے مجھے آٹھ دس لوگوں نے مجھے پکڑ کے مجھے اپنے موبائل سے مجھے تسویریں ہوتاڑیں دیں اور مجھے دیں اور اس دوران میرے پاس یہ فون بھی نہیں تھے ہائی فائی قسم کے جو اب مجھے ملے ہیں تو مجھے دکھا رہے ہیں مجھے دکھا رہے ہیں میں کہا یاد یہ اکی میرمانی ہے مجھے بلوٹس کروں بلوٹس سے مجھے تو دوں اور وہ سن یہ تھا کہ میں سرکار کے در پر جانوں اور آنسون ہی میرے رکتی ہوتے تھے جو میں جا کے اس طرح کھارا ہوں اور میں سرکار کے در پر جانوں اور بڑے بڑے پیارے کپڑے پہن کے جاتا تھا نہیں نہیں میرے ہاں جی جو مجھے سپیشل میرے لیے کپڑے لے کے آتے تھے تو میری کوشش ہی ہوتی تھی مجھے جو کوئی توفی وغیرے دیتے ہیں میں کیے کرتا ہوں ایسی خاص خاص جب پر استعمال کرتا ہوں تو میں وہی کپڑے ایسے پہن کے گیا جیسے دولہ نے تیار ہو کے جاتا کیونکہ سرکار نے فرمایا میرے در پر جانوں کی تیار ہو کے جاؤں اور رب کے گھر میں رہے نا مکہ میں تو فقیروں کی طرح یہاں پہ اپنا دکھائیشتہ کر کے کلف والے کپڑے پہنے یہ وہ تو یقین کرے میں وہاں پہ امامش بندہ وہا تھا تو میں روزے کے آگے کھڑا ہوں تو میں میری اقادت ہے میں کلام بڑا پڑتا ہوں مجھے دعائیں مگڑا جب رو گیا وہ بھول گیا تھا کہ بھئی کیا آپ اور کیا مانگوں تو بس میرے ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں تو نہ تھی اقلام کی ہیں مجھ کو میری طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے تو میں نے وہاں پہنا وہی وہ کرتا پہنا ہوتا ہے بلیک کلڑ کا ہے اور جولی اٹھا کے سرکار کی جالی ممبارک کے آگے کھڑا تھا اس طرح سے اور جولی اٹھائی ہوئی ہے اور میرے دل میں کیا چل رہا ہے میں کہنا سرکار آپ کہیں گے تو میں یعنی کہ یہاں سے کوئی منع کرے گا تو میں آگے ہوں گا نہیں تو میں ادھر ہی کھڑا ہوں اور یقین کریں میرے خیال سے آدھے گھنڈہ یا پونہ گھنڈہ میں اسی طرح نہ ہوں مجھے کسی نے منع نہیں کیا اور لوگ جو گزر رہے تھے نا وہ جو وہ جو روکتے ہیں پولیس والے اور وہ مطابع سے وہ باقی سب کو گزار رہے ہیں اور لوگوں نے اپنے موبائل سے میری تصویریں اتاری ہیں اور وہ میرے پاس تصویریں ابھی تک پڑھیں ہیں اور اتنے اچھے کیمنے سے بھی نہیں ہیں پر وہ تصویریں میرے پاس ابھی تک ہیں میں اس طرح جولی اٹھائی گیا اور جالی ممبارک کے آگے روک رہا ہوں اس طرح اور تھوڑی دیر بعد ایک وہاں پہ ایک ورکر تھا اس نے میرے کندے بھی آدھ رکھا اور مجھے بولا کہ آپ نے ریاضل جنہ میں نفر بڑھیں اور مجھے کہتا ہے کہ وہ اڑبی میں بولا تو مجھے سمجھ نہیں تو میں نے ایسے کہی ہے بس ایسے کی ہے اس نے میرے کندے بھی آدھ رکے اور مجھے ریاضل جنہ میں لے گئے اور مجھے کہتا ہے کہ یہاں پہ نفر پڑھیں اور یقین کرے میں وہ جوٹی کو اسی طرح کیا اسی طرح کردے کردے میں جا رہا ہوں اور جب میں نفر پڑھ رہا تھا تو میں رو ہی جا رہا ہوں اور وہ وہ پولیس والا ادھر ہی کھڑا ہے ہاں تو جب میں نے دعا کرنے لگا تو مجھے کرتا ہے میرے لئے دعا کروں میں یہ دعا کروں میں یقین کریں وہاں پہ وہ متواہ کھڑا تھا وہ سٹول سے ادھر بیٹھا ہے تو میں نفر پڑھ کے نہ میں دیکھا ہے کہ وہ نہ اس طرح میری طرف ہی دیکھ رہا ہے میں فٹا فٹ نہ دعا کر کے نہ آمین کر کے اٹھنے لگوں مجھے کہتا ہے پیٹھ جو ہوں میں جب ادھر دوبارہ پیٹھ گئے ہوں مجھے کہتا ہے دوبارہ دو نفر پڑھ کے نہ میری لئے بھی دعا کریں اس متواہ جب مجھے کہ آپ یقین کریں میں بچے ہچکیاں لے 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 لہتے نہیں میں اس طرح رو رہا ہوں تو میں نفر پڑھے اور سر کو اور زیادہ جھگا ہی جا رہا ہوں اس کو نہ میری آنسوں نہ نظر آئے تو میں رو ہی جا رہا ہوں میں جب دعا کروں تو وہ میرے پاس آگے اس طرح کر کے بیٹھ گئے ادھر ریاض الجنہ میں تو میں دعا کریں آنا تو میں بول کچھ نہیں رہا مجھے دعا آتی ہیں نہ کریں تو میں جو کچھ آئی جا رہا ہوں تو میں سرکار سے یہ بولی جا رہا ہوں سرکار اتنا موقع اتنی رحمت کی ہے تو لاج رہ کے لے سرکار سارے معاملات اپتہ ہیں تو وہ بیٹھا واپس ایسے ہی بہت مجھے کان میں آمین 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 میں دعا کریں ایسے کریں اس نے کیا جس راستے سے مندر آئے اس راستے سے مندر آئے تو وہ بندے بائٹ کریں انہوں نے کہا میں کہا پاکستان میں کہنا میں آمین میں آمین تو اسی کنی دیر دے گلتے ہوں اسی تھڑا انتظار کر کر تھاک لیں ہونے اندر میں کہا یار مہرے آسل جنہیں چلے گئے وہ تھی نفل پاہ رہے ہیں کہنے پڑھئی گا نہیں ہاں ایسا ساڑنا اب دعا کی بات آئی ہی گئی ہے تو ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دعاوں کی ضرورت ہوگی انگری دعاوں کی ضرورت ہے تو آپ مکل اللہ حرم شریف میں آپ کا کام ہوتا ہے آپ دن میں تین چار دفعہ حرم شریف جاتے ہیں اللہ کا گھر دیکھتے ہیں تو ہم سب کے لئے جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ امانت ہے آپ کے پر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خریف مزاک اللہ خیر آپ نے اتنا ٹائم ہمارے لئے دیا آخری سوال اس پوڈکاسٹ کا ماشاءاللہ اگر آپ لوگ یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ آپ لوگ دل سے کنیکٹ ہوئے ہیں آخری سوال میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلی دفعہ دریافت کیا وہ ٹک ٹاک پر کیا تھا جب آپ کے اکثر وڈیوز دیکھیں اور وہ دیکھا کہ ماشاءاللہ حرم شریف میں ہوتے ہیں جب میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھا کہ مجھے اس بندے سے ملنا ہے بس پہلی وڈیو دیکھ کے مجھے ہوا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک دن آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے تین گھنٹے کی وڈیو ریکارڈ کروں گا تو مجھے ہوا کہ مجھے اس بندے سے ملنا ہے اور میں نے شاید کومنٹ میں لکھا پتہ نہیں میسیج کیا آپ نے میسیج ریڈ بھی کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کہا جی بلکل ضرور آپ انشاءاللہ جب مکہ ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا تو ہماری ایک سرسری سی کومنٹس پر بات ہوئی تھی لیکن ظاہر ہے انسان کو یاد نہیں رہتا تو خیر سلسلہ یہ ہوا کہ مجھے آپ کی جو آپ تک میری جو مطلب انٹروڈکشن ہوا وہ ٹک ٹاک سے ہوا آپ نے آپ کو بہت سارے لوگوں نے ٹک ٹاک سے جانا ہوگا ٹک ٹاک ایز اپ پلیٹ فارم بورا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے پروائیڈ کریں آپ کے پاس ٹک ٹاک آیا آپ نے اس میں حرم شریف دکھا آپ نے اس میں کعبہ دکھایا آپ کے پاس جو تھا آپ نے وہ دکھایا تو اس سارے سیناریو پہ ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ یا ٹک ٹاکر سے ریلیٹڈ کیا بولنا چاہیں گے آپ سر میں تو ان کے بڑے میں کیا بولو یار یقین کریں میں تھوڑے دن پہلے دو دن پہلے دیکھ رہا تھا کوئی یہ اس پہ ٹک ٹاک ایک اور چیز انہوں نے ایڈ کی ہے وہ جو فائٹنگ کر کے مقابلے کر چیلنج بغیرہ جو تو یقین کریں اتنی اخلاق سے گری بھی ہرکتے ہیں اور باتیں اور وہاں پہ دیکھنے والے بھی ہزاروں میں لوگ اور ہم یقین کریں میں براود پہ بیٹھتا ہوں اسلامی بات بھی کرتا ہوں اور میں فلے ملاد بھی ہوتی ہے ناتی اکلام بھی لوگ سناتے ہیں پر میرے میں ایک خامی ہے خامی آپ لوگوں کی نظر میں ہوگی پر مجھے وہ خامی نہیں لگتی کہ میں لیڈیس کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتا نہ ان کو براود پہ لیتا ہوں چاہے وہ اسلامی ریلیٹی کیوں نہ ہو کہ بھئی نات سنانی ہے یا میں سوال جواب کرنے کیونکہ میں جب بھی کوئی لیڈی آتی ہے نا ٹک ٹک پہ تو پہلی بات کو ہمارا کہنا بھندہ بھی ہے سسٹر کہہ کے بلانا یا آپ ہی کہہ کے بلانا تو مجھے آپ بتائیں آپ سب سے میں یہ کہتا ہوں ہماری جو بہنیں ہیں میں ان کو نہیں کبھی سمجھوں گا مناسب کہ وہ ٹک ٹک پہ آگے کبھی اپنی آواز بتائیں کہ بھئی کہ میری سسٹر آ رہی ہے تو ان سے بات کریں تو یہ کریں آپ مناسب سمجھیں گے تو میں جب ان کو مناسب نہیں سمجھنا آپ کو میں سسٹر کہہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ بات جیت کروں گا اور میرے دوسرے احباب بھی جب دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ رشید بھائی کی سسٹر ہے تو مناسب لگے گا میں ویسے ہی آپ کو دل سے اور نیت سے جیسی اپنی سسٹر کو سسٹر کہتا ہوں دوسروں کو بھی جب سسٹر کہہ دیا تو سسٹر ہی ہے بہن ہی ہے تو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ وہ غیر مرد آواز ہونے میری سسٹر کی صرف اس وجہ سے میں کبھی نہ کبھی تصویر نہ کبھی ویڈیو نہ کچھ نہیں احترام بہت ضروری ہے اور یہاں پہ میں یہ مالیiovض بات کروں کہ ٹک 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 ایک کیوں کہ ہے تلازم آپ کی اوپر ہے رشید بھے آپ سے سب کے لیے دعاوں کے مطالبات ہم آلیڈی کر چکا ہوں پلس میں ہر اپنے گیسٹ سے جس کے ساتھ بھی بارکاست ریکارڈ کرتا ہوں اس سے اینڈ میں اپنے لیے کوئی ایڈوائز لینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے میں مزید بیٹرمنٹ کی طرف جاؤں امپروومنٹ کی طرف جاؤں یا جنرل وے میں جو بھی آپ میرے لیے کہنا چاہتے ہیں پلیز آپ بتائیے تا کہ پھر ہم اس کے بعد اس کو فتم کریں جکین جانا مجھے میں آپ نے بھی یہ ٹک ٹاک بالوں کے لیے بھی بولا کہ ان کے لیے کچھ کہیں مجھے نہیں آتا یار مجھے یہ کچھ نہیں پتا کہ کس کو میں کیسے جیجز کر رہا ہوں بس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلامیک سائیڈ ہے اس کی طرف آپ توجہ دے یہ سب کچھ ہے اگر دنیا میں اگر کچھ کمان ہے اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کماتے نام بناتے ہیں تو ویل انگول یہ دنیا دارے کی جو جو معاملات ہیں یہ مجھے یار مجھے نہیں آتا کچھ نہیں مجھے پتا میں زیرو ہوں اس معاملے میں واللہ مجھے نہیں آتا کچھ جزاک اللہ بار بھی یہ میرا بھائی جو ہے یہ میں یقین جانے یہ میرا دل میں اس نے ایک جگہ خاص مقام بنایا اور وہ باتیں کی ہیں اور جو میں نے کبھی زندگی میں کبھی میں نے سوچا تھا کیا کہ کبھی میں اپنے اپنے رب سے ایسی لیٹ کے میں روم پہ نا اکیلا رہتا ہوں مجھے اکیلا رہنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس دوران میں اپنے رب سے بڑی ڈسکس کرتا رہتا ہوں کچھ بھی یہ جو آپ نے جتنے بھی سوال کیے ہیں یہ آٹے میں سے نمک برابر بھی نہیں آپ نے مجھ سے کی ہے میرے پاس اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے دوبارہ سوال کریں یقین کریں میں اپنے رب سے یہ باتیں کرتا تھا کہ کبھی زندگی میں یعنی دوں نے کوئی ایسا موقع دیا تو میں یہ بات بھی شیئر کروں گا یہ بھی کروں گا جس نے میرے ساتھ جو جو معاملات کیے میرے ساتھ جو جو کام آیا یا جو جو میرے روحانیت میں جو جو میرے اس مقام پہ پہنچانے کے لیے میرے ساتھ دیا میری اصلاح کی میں سب کو وہ سمجھ لے کے ویلیو دیتا ہوں کہ ان سب کا ہاتھ ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز جو ہوتی ہے یہ جب انسان اندر سے وہ ہونا کلیر بلکل کہ یار میری اس بندے کی وجہ سے بھی بڑی اصلاح ہوئی تھی آپ کی جب میری ایک دفع پہلے ملاقات ہوئی آپ یقین کریں مجھے خوشی اس میں ذریعے سے ہوئی تھی کہ یار مجھے بھی کوئی بندے جانتے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ لے آئے کہ جو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ دنیا آپ مل کے آپ نے مجھ سے سلام کیا تھا نہیں سنیا تانو سلام کرے گی وہ بات جگین جانا ہے جب میرے وہ موظم بھائی نے مجھے بولا کہ پتا ہے آپ کو یہ بھائی کون ہے میں نے کہا نہیں میں نے کہا یار میرے تو میرے لیے یہ سب سے بڑی بات تھی کہ ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے اور وہ اتنے لوگوں میں آکے مجھے آکے سپیشل آکے مجھے مل رہا ہے اور مجھے خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے رشید بھائی میں آپ کو جانتا ہوں میری بڑا دل کرتا تھا آپ سے ملنے کو خواہش تھی تو میں یقین کریں آپ نے تو مجھے انمول کر دی ایک سر آپ کے نمبر کے لئے آپ کے نمبر کے لئے یقین کریں بڑی دیر سے طلاش کر رہے تھے آپ کی آئی ڈی ڈونی یوٹیوب سے ڈھونڈا کو انسٹاگرام پہ پھر آپ سے رابطہ کر کے آپ سے نمبر لیا پھر میں نے خواہش کی میں کہا یار سلمان بھائی سے ملنے میں جب مجھے پتا چلا نا میں نے آپ کی ویڈیوز بگرہ دیکھی میں نے کہا یار یہ بنا میرا فین ہے میں موظم بھائی سے یہی روپیٹس کارا تھا بار بار موظم بھائی اس بندے سے مجھے ملواؤں میری خواہش ہے اس بندے سے اور آج بھی ہماری ملاقات اس طرح سے ہوئی کہ بلکل میں اپنے سارے کام کر کے آرام سے بیٹھا تھا تو رشید بھائی کا میرے پاس میسیج آیا کہ بھائی آپ سے ملنا ہے میں مکہ سے آئی ہوں اور ملنا ہے تو تقریبا اس وقت ساڑھے گا رہا تقریبا بج رہا تھا بلکل ابھی رات کا تقریبا پونے چار بج رہا ہے بیتے ہوئی صبح کا پونے چار بج رہا ہے آپ نے جو جو بھی باتیں کیے آپ نے آج اندر سے مجھے کھولے اور مجھے اتنا مزا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا جیسے کہ جو بات آپ سے کھارا ہوں اور میری نظروں میں میرے خیال میں وہ پروجیکٹر مدینہ شریف کا حرم کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور میں اسی طرح مجھے نہیں پڑا چل رہا کہ میں کیسے بول رہا ہوں اردو میں بات کر رہا ہوں پنجابی میں کر رہا ہوں مجھے نہیں کچھ پتا یہ جب میں آپ کا یہ بیلوگ دیکھوں گا یہ آپ نے دل سے کیے نا تو اس وجہ سے یہ دل سے جو آئی ہے یہ تو پھر دل تکی جائے گی رہا اور سب سے پہلے میں سب آپ کے ساتھ ساتھ موزم بھائی کا شکریہ اللہ کرنا چاہوں گا تو ہیرو ہے اس میں جنہوں نے آل سے مجھے ملوایا کیونکہ میں تو اور رشید بھائی تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم مصروف ہیں معظم بھائی کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیمرہ صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے معظم بھائی ہیٹس آف تو یو اور آپ نے اتنی دیر بیٹھ کے ہماری باتیں سنی جزاکاللہ الف خیر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بھی آباد رکھے آمین آمین اور آپ سے دعاوں کی ہمارے گزارش ہے اس کے ہمارے اجازت ہے انشاءاللہ کہ اپنا خیال رکھے گا سمانہ نے دل نہیں کر رہا آپ کو نہ چھوڑے گا اور اتنی پیاری ہی پیاتے میرا بھی دل نہیں کر رہا ہے کہ بس وہ ختم کی جائے پوڈکاست لیکن مجبوری ہے کہ ختم نہیں کہنا دو ہے سب کو بول دیجئے کہ سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ لازمان آپ مجھے کریں نہ کریں میرا ہے بھی نہیں کچھ تو آپ نے بھائی کو سبسکرائب کیا سمجھیں مجھے مجھے اپنے ویلی ہو دی اور آپ سب کے لیے آپ کی جتنی بھی جو بھی دعایں ان سب کے لیے میں ہاتھ اٹھا کے سپیشلی میں سلمان بھائی سے بوچھوں گا آپ کو کتنے لوگوں نے فالو کیا اور جن جن نے بھی فالو کیا یا سبسکرائب کیا ان کے چینل کو تو میں آپ سب کے لیے سپیشلی بالخصوص بیات اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا آپ کے لیے دعا کروں گا دل سے ملے گی ایسی اپورچنیٹی گئی یقین کریں اور یہ دل کے سام اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھئے گا معذرت تھوڑی لمبی ہوگئی ویڈیو لیکن ورث ہٹ ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سلام و رحمت اللہ بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی